بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹسوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ کنٹرول آف نارکوٹیکس سبسٹاس ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون آن فنگر ٹپس جو ہماری ایک سریز چل رہی ہے فنگر ٹپس کی کہ جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لاغ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی لیکچر کے اندر کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے اب ڈیفنیٹلی ایک لاغ جو آل موسٹ آٹھ نو یا دس چپٹرز کے اوپر ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم ہمیں آٹھ سے نو دن ویسے ریکوائیڈ ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ایک ایک سیکشن بھی اگر ہم ایک دن کے اندر بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کرنے لیں کہ تمہیں بھی جو ہے وہ پوسیبل نہ ہو لیکن جب ہم یہ فنگر ٹپس پر لاتے ہیں اس میں ایکسر لوگ تصر آپ کیس لا ایڈ کیا کریں تو میں ٹرائے کرتا ہوں کہ جہاں پر بہت ضروری ہو کیس لا ایڈ کیا جائے بٹ اگر کیس لا کو ایڈ کر کے میں کوئی بھی لیکچر ریکارڈ کروں گو تمہیں بھی ہم ایک سیکشن اس کو بھی اچھے طریقے سے ایک گھنٹے میں کور نہیں کر سکیں لیکن یہاں پہ جو ہمارا مین اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا کہ ہمیں اس لا کے متعلق بیسک انفرمیشن مل جائے اور ہم اس قابل ہو جائے کہ اس لا کو ہم ایکسپلین کر سکے اس کو سمجھ سکے اس کا جو بیسک اوبجیکٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کے جو مین پروسیجرز اور جو مین پروویشنز ہیں ان کے بارے میں جان سکی ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے تو آج بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا کنٹرول آف نارکوٹیک سبسٹاس ایکٹ ہے اس کے جو نو چیپٹرز ہے اس کو ہم دیکھیں گے جس میں فرس چیپٹر پریلی مائندی کے متعلق جس میں کچھ ابتدائی باتیں جیسے کہ آپ کو بتا کہ ہر قانون اس کا جو پہلے دو یا تین سیکشن ہوتے ہیں اس میں ڈیفیلیشن کلاس اس کا نیم اور کچھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں سیکنڈلی پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹ سیکشن فور سے لے کر نائنٹین تک وہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس لاہ کے مطابق پروہیبیٹڈ ہے اور ان کی پھر فردر کیا کیا پنشمنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے نیکسٹ سرچز اینڈ انویسٹیگیشن کے متعلق کہ سرچ کا یہاں پر کون سا پروسیجر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کو کیا اختیارات دیا گیا ہے اور کیا پروسیجر وہ فالو کرے گی فریزنگ اینڈ فور فیچر آف دہ ایسیٹس کہ جو یہاں پر جو ہم اس قانون میں جب ایسیٹ کی بات کریں گے تو ایسیٹ کا مطلب کیا ہوگا ایسے ایسیٹس جو کہ اکوائر کیے گئے ہیں اس بزنس کے ساتھ جو کہ نارکوٹکس کے ساتھ انوالڈ ہے تو مینز اگر کوئی رکس کا سمگلر ہے اگر کوئی اور وہ اس سمگلنگ کے پیسے سے اس رکس ٹریفیکنگ کے پیسے سے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایسیٹ بناتا ہے تو اس کو کن صورتوں میں فریز کیا جائے گا اور کن صورتوں میں اس کو فور فیٹ یعنی کے ضبط کر لیا جائے گا فردر سپیشل کوٹس اس کے متعلق کہ ان کے ٹرائل کے لیے جو لوگ اس افینس کے اندر انوالڈ ہوں گے ہمارے منشیات کے متعلق جو لوگ افینسز کریں گے جو آگے چل کے پڑھیں گے سیپٹر ٹو میں جن اس کا افینسز کا ذکر ہے تو اس حوالے سے کون سی عدالتیں کن اختیارات کے ساتھ کون سے فنکشنز پرفارم کریں گی اور پھر فردر ٹریٹمنٹ اور ریابلیٹیشن سیکشن 52 سے 53 کے ایک گورنمنٹ نے ایک پرویزن دیا ہے کہ یہ تو ٹریٹمنٹ ہے جو فرس ٹائم اگر کوئی بھی شخص منشیات میں وہ ممتلا ہوتا ہے تو وہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو یہاں پر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ فیڈل گورنمنٹ کس طرح اپنی ذمہ داری نبھائے گی اور نیشنل فن فار کنٹرول آف ایڈکٹ ایک فنڈ قائم کیا جائے گا کورننگ ٹو دس لو کہ جس کے ذریعے سے جو منشیات کے آدھی افراد ہے ان کی بحالی کے لیے کام کیا جائے گا اور اس کے بعد انٹرنیشنل کوپریشن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا سوری کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈرگز کا جو بھی معاملہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایک ایشو ہے اور یہاں پر ایمپورٹ ایکسپورٹ اور اس طرح کی چیزیں آل دو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا جو را میٹیریل وہ پاکستان میں کلٹیویٹ تو کیے جاتا ہے بٹ اس کا جو فائنل ایک پروڈکٹ ہے وہ باہر کے ممالک سے آتا ہے تو انپورٹ ایکسپورٹ اس میں بہت زیادہ انوالڈ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے اینڈا لاسٹ کچھ جنرل چیزیں جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی گاڑی وغیرہ اس معاملے میں اگر وہ فور فیڈ کر دی جاتی ہے تو کیا اس کی سپرداری پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو کیونکہ زیادہ لنٹھ میں جانے کی بجائے ہم ان چیزوں کو شارٹ کریں گے تاکہ ہم جو ہے اس کو جلدہ جلد کیا کر سکے کورپ کر سکے تو یہ اس کا جو نیم ہے وہ کیا ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹاس ایکٹ سیونت جولائی نائٹی نائٹی سیون کو پریزیڈنٹل اسینٹ اس کو ملا تھا اور اس کے بعد یہ ہول آف پاکستان اس کے اوپر جو ہے یہ اپلیکیبل ہے یہاں پر کچھ ڈیفینیشنز ایک تو میں آپ کو ایسٹ کے بارے میں بتا چکا کہ ایسٹ کا مطلب یہاں پر آپ کے سارے احساساجات نہیں صرف وہ احساساجات جو آپ ڈرگز ٹریفیکنگ سے حاصل کرتے ہیں یا ڈرگز بزنس یا کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ پروہیبیٹڈ بائی دس لا ہے اگر آپ اس سے حاصل کریں گے کوئی بھی ایسا ایسٹ کوئی بھی ایسی چیز بنائیں گے تو وہ ایسٹ کہلائے گا یہاں پر ایکچول جو ہمارا فوکس گھومے گا وہ تین چیزوں کے اوپر ہے کون کونسی تین چیزیں پہلی ہے کنیبیز ہیمپ جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کنیبیز ہیمپ اب یہ کنیبیز ہیمپ کیا چیز ہے یہ بیسکلی ہم سیکشن ٹو کی بات کر رہے ہیں اور دیفنیشن کلاس کا تذکرہ کریں گے سیکشن ٹو کے اندر جو دیفنیشن پروائیڈ کی گئی ہے اس کے حوالے سے کنیبیز ہیمپ اب یہ تھوڑا سا عجیب سا نام ہے لیکن اگر میں اس کا آپ کو عرف عام کا نام بتاؤں گا تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے کنیبیز ہیمپ کیا چیز ہے یہ چرس کو کہتے ہیں چرس کا جو لیگل نیم ہے وہ کنیبیز ہیمپ ہے اس کے بعد کوکوہ بش سیکنڈ کیا ہے کوکوہ بش کوکا بش بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ کوکا بش یہ آپ نے ایک لفظ سنو گا کوکین جو کوکین ہے وہ در حقیقت اس کوکا بش سے بنتی ہے اور تھرڈ جو ایک اس میں ہم جس چیز کا بار بار ذکر کریں گے وہ ہے اپیوم پوپی ابھی اپیوم پوپی کیا چیز ہے یہ بھی ایک پودہ ہے آپ نے ایک لفظ سنو گا اردو میں افیون کا اور جو پنجابی والے انہوں نے ایک لفظ سنو گا حفیم کا آپ کے اقصر ابھی بھی جو بڑے بھوڑے جو ہے وہ بزرگ کر دیکھیں تو بڑھاپے میں حفیم کھاتے ہیں گھٹنوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے جتنے بھی یہ جو آپ کے بنشیات ہوتے ہیں یا سائیکو ٹروپک جو آپ کے سائیکو ایکٹیو اور کچھ سائیکو ٹروپک جو رگز ہوتے ہیں یہ فاردہ ٹائم بھی بندے کے جو احساسات ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اس ایکٹیو کنڈیشن میں آ جاتا ہے لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو اس وقت اس کی تھوڑی مقدار آپ کو بہت زیادہ پلیئر دیتی ہے بہت زیادہ ایک ریلیف دیتی ہے آپ کو لیکن جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مقدار بڑھتی جاتی ہے اور وہ ریلیف اسی حوالے سے کیا ہوتا جاتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ مقدار بھی آپ کو ریلیف پروائیڈ نہیں کرتی اور اس وقت تک آپ کیا ہو چکے ہوتے ہیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو ختم کر چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایکشلی جو ہمارا یہ لوہ ہے جو فوکس کرے گا کہ نیبیز ہم کے بارے میں کوکوہ بوش کے بارے میں اور اوپی امپوپی کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بیسک پروویزنز دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب سب سے پہلی بات سیکشن 3 کو چلے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں سیکشن 3 کیا کہتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ویسے بہت سے دیفنیشن کلاس میں بہت سے چیزیں تھی میں نے موبیس کر دی ہیں ٹائم کے شورٹیج کی وجہ سے سیکشن 3 کیا بتاتا ہے کہ ہمارا جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ کیا کرے گا کلکولیشن آف پرسنٹیج دے گا کلکولیشن آف پرسنٹیج دے گا کہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے میڈیسن ہے اسپیشلی جو آپ کے پین کلرز ہوتے ہیں تمام کے تمام کے اندر کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکلر مقدار کے اندر یہ جو آپ کے میٹیریل ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ کلکولیشنز پروائیڈ کیے گئے ہیں سیکشن 3 کے اندر کہ جو فیڈل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ فارزم پل اس میں ڈیفرنٹ جو پرویشنز ہیں سیکشن 2 کے جی ایچ آئی اور یو تو اس میں مختلف جگہ پر کوکین میں آپ کا میتھنال جو ہے وہ اس کے علاوہ کوکوہ لیف یا مورفین کہیں پر پوائیٹ ون پرسنٹ اور کہیں پر پوائیٹ ٹو پرسنٹ ایک پرٹیکلر لیمٹ کے اندر وہ اللاؤڈ کیا گیا ہے کہ فارزم پرپس آف میڈیکیشن جو کلکولیشن ہے وہ گورنمنٹ کرے گی کہ اس حد آپ کو شہد یہ بھی پتو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو منشیات میں کیا جو مختلف بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس کے اوپر ایک پبندی لگائی گئی ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ایک پرٹیکلر لیمٹ اس سے زیادہ وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ کنٹرول ایک جو ہے اس ایشو میں چلے جاتے جیسے آپ نے ایک بڑا وہ ایک مشہور جو ہے وہ جو اسلام آباد کے اندر جو ہمارے ہے حنیف صاحب جو ایمینے تھے نون لیکے ان کے ایک آپ نے بہت بڑا سکینڈل بھی سی حوالے سے سنو ہوگا تو وہ سکینڈل میں بھی کیا تھا کہ وہ کنٹرول ڈرگز ہے کہ جو ایک کنٹرول ڈیول پر ہر بندے کو دی جا سکتی تھی کہ جو مینوفیکشننگ آف میڈیسن کر رہا تھا بٹ وہ کنٹرول ڈیول تک ہی دی جا سکتی تھی اس سے زیادہ دی اگر اس سے زیادہ دی جاتی تو اس کا استعمال کہاں پر آ جاتا اس کے استعمال نیگٹیو بھی کیا جا سکتا تھا تو وہ ایک ایشو آپ نے سنو ہوگا بہت زیادہ اچھا یہاں پر ابھی ہم چلتے ہیں سیکشن فور اپنے جو مین پریکٹیکل سیکشن ہے نیفینیٹل جب ایک آپ کا سبسٹینٹیو لا ہوتا تو وہ کرتا کیا ہے وہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کسی بھی ایفینس کو اس کی نیچر کو اور فردر ساتھ ہی اس کا پنشمنٹ ایکسپلین کر دی جاتا ہے جب ہم کہتے پروہیبیشن پنشمنٹ تو پہلے میں یہ دیکھیں کہ کون کون سے ایکٹ سوچار پروہیبیٹڈ بائی دس ایکٹ اور اس کے فردر کون کون سی پنشمنٹ یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہے تو اس میں یہی مین چیز ہے کنیبیزم کوکو بوش اور اپیوم پوپی یہ جو تینوں ہمارے پاس جو بیسک جو کلٹیویٹڈ پودے ہیں کہ ان کے ذریعے سے فردر ان کو پروسس کر کے ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو منشیات جو ڈرگز ہے وہ بنائی جاتی ہے تو دیٹس وائی جو سیکشن فور ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کا سیکشن فور پروہیبیشن آن کلٹیویشن کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ پروہیبیشن ہے کس چیز کی پروہیبیشن ہے آن کلٹیویشن کلٹیویشن کا مطلب کیا ہے کاشت کے اوپر کس چیز کی کاشت کے اوپر پروہیبیشن ہے سیکشن فور کے تحت سیکشن فور کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کنیبیز ہیم کوکوہ بوش اور اپیوم پوپی ان کی کاشت نہیں کرے گا اگر کوئی شخص ان کی کاشت کرے گا تو کیا ہوگا اس کو پھر سزا لیکن یا فیڈل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کا کر اختیار دے تو فارد پرپز آف میڈیسن یا انڈسٹریل یوز اکثر جگہ پر انڈسٹریل یوز کے لیے پودے جو ہیں وغیرہ ان کے اندر ان کے استعمال کی جاتا ہے تو پروائیڈڈ ایک یہاں پر پرویشن موجود ہے کہ فیڈل گورنمنٹ لیسنس کسی کو دے سکتی ہے فاردہ کلٹیویشن آف دیز کیا کہہ سکتے کہ جو پودے ہیں آپ کے نیبیز ہیم کوکوہ بوش اور اپیوم پوپی لیکن اگر کوئی شخص ویڈاوٹ پرمیشن آف تا فیڈل گورنمنٹ ویڈاوٹ لیسنس آف تا فیڈل گورنمنٹ اگر کوئی بھی شخص کنیبیز ہیم کوکو بوش اور اپیوم پوپی کا اگر وہ کلٹیویشن کرے گا تو ان سچ ایک کیس ایک سیمبل سی بات اگر سیکشن فور کیا کر رہا ہے اس کی پرویبیشن ہے تو سیکشن فائیو کیا ہوگا اس کا سیکشن فائیو اس کا پنشمنٹ ہوگا تو سیکشن فائیو پنشمنٹ ایکسپلین کرتا ہے اگر کوئی شخص سیکشن فور کے تحت پرویبیشن کرے گا جو پرویبیٹڈ کلٹیویشن ہے کہ جب آپ کو کاشتکاری سے منع کیے گا پھر بھی آپ اس کی کاشتکاری کریں گے تو اس کی سزا گیا سیونیئرز اپ ٹو سیونیئرز ہے آر فائن بھی ہو سکتا ہے یا بوت بھی ہو سکتا ہے تو اگر کوئی بھی شخص without lessons of the government without permission of the government کلٹیویشن کرے گا کہ نیبیز ہیم کوکو بوش اور اپیوم پوپی کا تو اس کو سات سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اب یہ تو گیا سیکشن فور اور فائیو کا کمبینیشن آگے فردر کیا ہے سیکشن سکس سیون ایٹ اب میں اس مین سیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت یہ ایک مشہور سیکشن ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ کا لیکن اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے پہلے سیکشن سکس سیکشن سیون اور پھر سیکشن ایٹ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ ان سب کی جو پونشمنٹ ہے وہ سیکشن کس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ نائن اے نائن بی اور نائن سی کے اندر یہ جو ہمارے سیکشن سیکشن سیکس سیون ایٹ ہے ان تینوں سیکشن کی جو پونشمنٹ ہے وہ کہاں پر بیان کی گئی ہے وہ نائن اے نائن بی اور نائن سی سیکشن 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 سیون ایٹ ڈیفائن کرتے ہیں جو ایکٹیوٹیز کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ اور فردر پھر سیکشن نو اے بی سی تینوں کے لیے چھ سات اور آٹھ جبکہ ایک نے فور کی پنیشمنٹ 5 میں پڑھی ہے بٹھ ٹھے سات آٹھ جو سیکشن ہے ان تینوں کی پنیشمنٹ کہاں پر ہے سیکشن 9 کے اندر سیکشن 6 کیا کرتا ہے پوزیشن آف نارکوٹس کو اوپر پروہیبیشن لگاتا ہے یہ سارے پروہیبیشن لگاتے ہیں تمام جو سیکشن ہے ہمارے وہ پروہیبیشن لگاتے ہیں کس کے اوپر پروہیبیشن لگاتا ہے سیکشن سکس پروہبٹ کرتا ہے پوزیشن کے اوپر کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پوزیز نہیں کرے گا پوزیز کرنے میں کیا ہے گا سیل پرچیز نہ تو کوئی اس کو سیل کرے گا اور نہ ہی اس کو کیا کرے گا کوئی پرچیز کرے گا پوزیز کرنا مطلب چاہے سیل کے لیے چاہے پرچیز کے لیے اپنے پاس رکھنا یا کوئی بھی شخص اس کو ڈیلیور نہیں کرے گا اور کسی کو آفر نہیں کرے گا ڈسریبیوٹ نہیں کرے گا کوئی ڈیلیور بھی نہیں کرے گا ڈیلیوری کی آفر بھی نہیں کرے گا اور ڈسریبیوٹ بھی نہیں کرے گا اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی مقصد کے لیے کوئی بھی ڈرگ میٹیریل اپنے پاس پوزیس کرے گا رکھے گا تو اس کو سزا کس کے اندر ملے گی اس کو سزا دی جائے گی سیکشن نو اے بی اور سی وہ کب اپلی کے بلوں گے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سیکشن سیون کس کے ساتھ یہ بیسرکلی کرسپ ایکٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ پبندی لگاتا ہے ایمپورٹ کے اوپر ایکسپورٹ کے اوپر اور اس کی ٹرانسپورٹ کے اوپر کہ جب آپ کوئی بھی شخص ہمارے ملک میں جو ڈرگ میٹیریلز ہیں جو ابھی ہم نے تین چیزیں مین پڑھی ہیں تو اس کو نہ تو کوئی ایمپورٹ کرے گا نہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرے گا اور نہ ہی کوئی شخص اس کو ٹرانسپورٹ کرے گا اور پھر سیکشن ایٹ فردر کیا کرتا ہے ٹریفیکنگ کے اوپر پبندی لگاتا ہے اس کی سمگلنگ کے اوپر پاکستان میں جگہ پر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے اوپر پبندی لگاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ڈرگز میٹیریل جو ہے اس کو کیا کرتا ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر کسی تک پہنچاتا ہے اور اس کے لیے کیا کرتا ہے یا تو وہ پہنچاتا ہے یا اس کے لیے وہ اٹیمٹ کرتا ہے یا کوئی فورس فل وے یوز کرتا ہے اور اس میں کوئی آرمز وغیرہ یوز کرتا ہے تو ان تمام افینسز کی صورت میں سزا ہوگی نو اے بی اور سی تو سیکشن چھے نے پروہیبیشن آن پوزیشن لگا دی سیکشن ساتھ نے پروہیبیشن آن ایمپورٹ ایکسپورٹ اور ٹرانسپورٹ لگا دیا اور سیکشن آٹھ نے ٹریفیکنگ یعنی کہ منشیات کی سمگلنگ کے اوپر ایک بندی لگا دی کہ جو منشیات اس کو سمگل نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بھی شخص پھر بھی کیا کرے گا منشیات کو سمگل کرے گا تو اس صورت میں اس کو کونسی سزا ہوگی اب ہم اس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں اب نو اے اور بی یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتا ہے ویٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ نو اے بی سی ویٹ کے اوپر اگر کسی شخص کے پاس موجود منشیات کی قوانٹیٹی ہنڈرڈ گرام آر لیس تو پھر کیا ہوگا اور اگر ہنڈرڈ گرام سے لے کر ون کیجی یعنی کہ ون کلو گرام تک ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور اگر مور دن ہنڈرڈ ون کیجی ہوگا اگر مور دن کیا ہوگا ون کیجی تو پھر کیا ہوگا اور ایک اس کی پرویجو کہ اگر یہ کیا ہوگا اگر یہ مور دن تین کیجی تو یہاں پر تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی سو گرام کو پوزیز کرے گا امپورٹ کرے گا ٹریفک کرے گا تب بھی ایک سزا نائن اے اگر کوئی سو سے ایک کلو گرام تک کی منشیات کو پوزیز کرے گا امپورٹ کرے گا ٹریفک کرے گا تو نائن بی اور اگر کوئی ایک کلو گرام سے زیادہ منشیات کو پوزیز کرے گا امپورٹ کرے گا ٹریفک کرے گا تو نائن سی ہوگا تو جو نائن اے ہیں اس کی پنشمنٹ کیا ہے اس کی پنشمنٹ اپ ٹو ٹو ایئرز ہے اور ٹو ایئرز کا مطلب کیا ہوا اس کی پنشمنٹ کا کہ یہ ایک بیل ایبل ایفنس ہے اور یہ ٹرائیل ایبل کون ہے یہ مجیسٹریٹ کے پاس ٹرائیل ایبل ہے اس کے بعد جو سپیشل جس کو اس معاملے میں کلاس ون مجیسٹریٹ کو امپاور کیا جائے گا سپیشل کورٹ کے ذریعے سے اور اس کے بعد ہنڈر سے ون کیجی تک سیون ایئرز اس کی پنشمنٹ ہے اور سیون ایئرز آل دو نان بیلیبل ہے بٹ یہ پروہیبیٹری کلاس میں فال نہیں کرتا یہ پروہیبیٹری کلاس میں نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی اس کو کیا ہو سکتا ہے فائن ایک سرٹن لیمٹ اب یہ سرٹن لیمٹ فائن کی کیا ہے کہ نارملی جہاں پر فائن بیان نہیں کیا گیا آنگے چل کے ہم سیکشن 18-19 میں پڑھیں گے کہ اگر کسی بھی سیکشن میں جیسے کہ یہاں پر نائن اے میں فائن بیان نہیں ہے نائن بی میں فائن بیان نہیں کیا گیا بٹ نائن سی کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر سزا بھی زیادہ ہے ایک تو سزا ہے اس کی ڈیتھ اور دوسرا کیا ہے لائف امپریزنمنٹ نائن سی میں ڈیتھ لائف امپریزنمنٹ اور کم سے کم سزا 14 ایئرز ہے اور 1 ملین فائن اس کو کیا جا سکتا ہے بٹ اگر کسی شخص کے ساتھ جو موجود مقدار ہے اس کی وہ 10 کیجی سے زیادہ ہو جائے تو 10 کیجی کے صورت میں یاد رکھ لے کہ جو منیمم اس کی پنشمنٹ ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے اس سے کم اس کو سزا نہیں دی جائے گی اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ 9 اے اور 9 بی یہاں پر کوئی بھی سزا ایکسپلین نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوگا 9 اے اور 9 بی کے اندر پنشمنٹ اس کو کیسے دی جائے گی فائن کیسے دیے جائے گا تو وہ کونٹیٹی اور کوالٹی آف دا ڈرگز تو یہ کوالٹی آف دا ڈرگز کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چرس ہے یہ تو سستی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم کوکین کی بات کریں وہ تو بہت مہنگی ہے تو اس کی قیمت کے مطابق اس کوکین یا چرس یا جو بھی چیز پکڑی گئی اس شخص سے اس کی قیمت کے مطابق اس کے کونٹم کے مطابق اس کو کیا کیا جائے گا فائن کیا جائے گا اور کیا ہو گیا 9 ایٹ دو سال نائن بیس سات سال اور نائن سی ڈیتھ لائف یا چودہ سال اور اگر اس کی مقدار دس کلو سے بڑھ جائے گی تو کم از کم اس کی سزا جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی وہ لائف امپریزنمنٹ اس حوالے سے میں ایک آپ کو بہت اہم بات بتاتا چلو پی ایل ڈی دو ہزار نو لہور تین سو بات سٹھ اسی حوالے سے ایک کیس لا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پی ایل ڈی تو کس کے نام سے ہے غلام مرتضا کیس کے نام سے مشہور ہے آپ اس کو گنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں غلام مرتضا کیس جو میرے آن لائن والے بچے ہیں میں ان کو ابھی ایک ہی شیئر کر دیتا ہوں گروپ کے اندر ہی تو یہ کیا ہے غلام مرتضا کیس میں کیا ہے کہ آصف سید خوصہ صاحب کی ایک لینڈ مار ججمنٹ ہے نائن سی اے بی تینوں کے حوالے سے پنشمنٹس کا انہوں نے ایک سکیجول نکالا اور پاکستان میں جو نائن اے بی سی کے اوپر جو پنشمنٹس دی گئیں ان سب کو سمپ کر کے ایک بہت ڈیٹیلڈ قسم کا ججمنٹ اور اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ سزاؤں کا ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے پی ایل ڈی دوزار نو لاہور تھری سکس ٹو غلام مرتضا کیس کا نام سے وہ ججمنٹ مشہور ہے تو کیا ہوگے جنب سیکشن چھ سات آٹھ کوئی شخص پوزیشن ایمپورٹ ایکسپورٹ ٹریفیکنگ کرے گا تو اس کو نائن اے بی سی اکوائڈنگ ٹو دا کوانٹیٹی آف دیٹ ڈرگ میٹیریل اس کو وہ سزا دی جائے گی جو نارکوٹکس میٹیریل جتنے اس کے پاس ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اب ہم چلتے ہیں جناب اس سے فردر آگے کی طرف یہ ہمارا ہو گیا نو تک نو اے بی سی تک ہم پہنچ گئے پر ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ سیکشن نائنٹین تک جائے گا دیفینیٹلی پھر وہ یہ ہماری روٹین آئے گی کہ ایک سیکشن کیا کرے گا ایکسپلین کرے گا کسی بھی چیز کو اور جو نیکسٹ اس کا سیکشن ہوگا وہ کیا کرے گا اس کی جو ہے وہ پریسکرائب کرے گا اچھا اس کے بعد کیا ہے جناب سیکشن ٹین کی طرف ہم چلے جاتے ہیں سیکشن ٹین کی طرف جاتا ہے وہ اوینگ کی طرف جاتا ہے کس کی طرف اوینگ یعنی اگر کوئی شخص اون کرے گا کس چیز کو اون کرے گا کوئی بھی پریمیسس اون کرے گا آپریٹ کرے گا کوئی بھی پریمیسس کوئی بھی حدود کس مقصد کے لیے اون یا آپریٹ کرے گا کہ جہاں پر وہ کوئی ایسی مشینری یوز کرے گا کون سی مشینری یوز کرے گا کہ جو کی یوز ہوتی ہے آپ کے کس کے لیے درگ کو بنانے کے لیے اس کو ایکسٹیکشن کے لیے اگر کوئی بھی شخص آپ کو پتا کہ یہ جو آج کل وہ آئیس یا اس قسم کو جو نشے چل رہے ہیں یہ اس جو ہم نے پہلے تین پودے پڑے ان سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ فارمولاز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں تو اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی مشینری رکھے گا یا اس کو کوئی بھی ایسی پرمیسز اس کو اون کرے گا آپریٹ کرے گا کہ ہم نے ایسی مشینری کیا کی جا رہی ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے کہ جس مشینری سے آپ کا ڈرکس ایکسٹریکٹ ہوتا ہے یا مینیو فیکچر ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے اس کو پر کیا ہے پروہبیشن ہے ایسا کام نہیں کیا جا سکتا اور ہاں اگر کوئی بھی میڈیسن کمپنی ہے تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے لیسنس کے ساتھ ایکسٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو مینیو فیکچر بھی کیا جا سکتا ہے اور ان جو ہے نارکوٹیکس مٹیریل سے ڈیفرنٹ پروڈکشن بھی دی جا سکتی ہے بٹ اگر کوئی بندہ ویڈاؤٹ لیسنس یہ کام کرے گا تو اس کی جو پنشمنٹ سیکشن دیفنیٹلی گیارہ میں آ جائے گی اور وہ کیا ہے ٹین سے لے کر یہ جو اس کی پنشمنٹ ہے سیکشن کس کی ٹین کی ٹین سے ٹونٹی فائی ویئرز اس کی کیا ہے پنشمنٹ ہے کم بز کم دس سال زیادہ سے زیادہ لائف امپریزن میں اس کی پنشمنٹ ہے اور اس کو فائن کیا جا سکتا ہے کتنا ون ملین دس لاکھ ربیہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے فائن کیا جا سکتا ہے تو اب نیکسٹ پبندی لگ گئی کہ کوئی بھی جگہ اون کرنا آپریٹ کرنا کسی بھی پریمیسز کو کسی بھی مشینری کو جو کہ ڈرگز کے ایکسٹرکشن کے لیے یوز ہو تو یہ بھی ایک افنس ہے پھر دیفنیٹلی آگے کیا چلیں گے ٹویلو اور تھرٹین ٹویلو کیا کرے گا افنس کو ڈیفائن کرے گا اور تھرٹین اس کو کیا کرے گا اس کی پنشمٹ بیان کرے گا تو ٹویلو نے کس کو پر منع کیا ٹویلو نے ایکوزیشن ایڈ پوزیشن آف لینڈ کے اوپر کیا کر دیا منع کر دیا ٹویلو نے کیا کیا ایکوزیشن اور اس کے بعد پوزیشن آف لینڈ کون سی لینڈ اس کے ایکوزیشن کہ جو آپ سے آپ جو لیڈ اکوائر کرتے ہیں اس کو پزیز کرتے ہیں اس کو پروہیبیشن ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور کوئی بھی اگر ایسٹ کوئی آپ اس کو کیا کریں گے اکوائر کریں گے پزیز کریں گے یوز کریں گے کنورٹ کریں گے فرام ون فارم ٹو اینڈر فارم اس پیسے کوئی چیز خرید لیں گے تو اس صورت میں آپ کیا ہے آپ ایک افینڈر ہے اور سیکشن تھرٹین اس کی پریشمٹ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈرگز کے یا نارکوٹیکس کے پیسوں کے ساتھ کوئی اپنا وہ بنائے گا ایسٹ بنائے گا تو اس کے ایسٹ کے ساتھ کیا ہوگا پنشمنٹ اس کی کانٹر ونشن آف سیکشن بارہ سیکشن تیرہ میں کیا کیا گیا ہے پنشمنٹ فار کانٹر ونشن آف سیکشن بارہ اور وہ کیا پنشمنٹ بیان کی گئی جناب یہاں پر اس کی پنشمنٹ ہے پانچ سے چودہ سال سزا فائیو ٹو فورٹین ایئرز کم از کم پانچ سال زیادہ سے زیادہ فورٹین ایئرز پنشمنٹ اور پھر وہی فائن اس کے اندر ہے فائن بھی ہو سکتا ہے اور یہ پنشمنٹ اور اس میں نیکسٹ کیا ہے کہ وہ جو ایسٹ اس نے اکوائر کیے تھے کنورٹ کیے تھے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے فور فیٹ کیا جا سکتا ہے اور صرف نہ صرف اس کے ایسٹ بلگہ اگر اس نے اپنے ریلیٹیوز کو اپنے ایسوسییٹس کو اگر ان پیسوں سے کوئی بھی ایسٹ بنا کر دیا ہے تو وہ سارا ایسٹ لائیبل ٹو بھی فیچر ہے اور پنشمنٹ اس کی الگ ہے پھر سیکشن چودہ کے طرف چلے جاتے ہیں وہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سیکشن چودہ فردر ابیٹمٹ ایڈنگ انسائٹنگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کیا کرتا ہے ابیٹمٹ کرتا ہے ابیٹمٹ کرتا ہے ایڈ کرتا ہے انسائٹ کرتا ہے یا اٹیمٹ ٹو ابیٹ کرتا ہے کس چیز کے لیے کسی شخص کو مدد دینے کے لیے جو ہم نے پڑے آگے تو وہ شخص بھی ایک مجرم ہے جو ابیٹمٹ کرے گا دیفنیٹل اس کو کیا سزا ہوگی سیکشن 15 کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ سیم پونشمنٹ جناب کون سی سیم پونشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور لیس کہاں سے ایز پروائیڈڈ فار افینس مطلب جیسے ہم نے نائن سی کی پونشمنٹ پڑی ہے لائیف اپریزنمنٹ تو لائیف اپریزنمنٹ چودہ سالیوں سے کم بھی ہو سکتی ہے اس سزا کو کمیہ زیادہ کیا جا سکتا ہے تو سیکشن 14 نے ابیٹمنٹ وغیرہ کے اوپر منع کیا اور سیکشن 15 نے اس کی پونشمنٹ بیان کر دی اب سیکشن 16 کہتا ہے کہ اگر کہیں پر سزا بیان نہیں کی گئی اگر کوئی ایسا جس کی پونشمنٹ ہے ہی نہیں اف نو پونشمنٹ اس نے ایسا کام کیا جو یہاں پر ایکسپلین نہیں ہے اف نو پونشمنٹ ہیز بن پروائیڈڈ تو اب کیا ہوگا اب کیا اس کو چھوڑ دی جائے گا نہیں اس کو بھی ون ایئر تک امپریزنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ پلس فائیو تھاؤزنڈ تک فائن ہو سکتا ہے یا خالی ایک فائن یہاں پر اور ہے اور بھی ہو سکتا ہے بہت بھی ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا افنس جس کی سزا بیان نہیں کی گئی اور وہ افنس کمٹ کیے جائے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی اس کی سزا ہو سکتی ہے جناب آپ کے ایک سال تک اس کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے پھر آگے چلتے ہیں سیکشن 17 کی طرف جو کہ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سیکشن 17 ابسرکشن آف آفیسرز ابسرکشنز آف آفیسر مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی پولیس والے کو جو کہ اس معاملے میں کہیں پر ریٹ کرنے کے لیے گئے ہیں کہیں پر کوئی وہاں پر ریکاوری کے لیے گئے ہیں یا کسی کو پکڑ رہے ہیں اور اگر کوئی شخص اس میں جو پولیس کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے تو یہ مداخلت کرنا بھی کیا ہے ایک افنس ہے جس کی سزا ریگوریس امپریزنمنٹ آر فائن یا بوت ہو سکتا ہے اور یہ کتنی ریگوریس امپریزنمنٹ ہے یہ ریگوریس امپریزنمنٹ اس شخص کو دی جا سکتی ہے تیس سال تک ریگوریس امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اور فائن بھی ہو سکتا ہے اور بوت دونوں چیزیں بھی اس کو ہو سکتی ہیں سیکشن اٹھارہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے لیمٹ آف فائن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو اگر تو کہیں پر لیمٹ آف فائن کے بارے میں کیا میں نے آپ کو سور در پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اگر تو کہیں پر کوئی فائن بیان کیا گیا جیسے ہم نے سیکشن نو سی کے اندر دیکھا ون ملین فائن وہاں پر موجود تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے آر فائن بوت فائن بوت فائن کا ذکر نہیں ہے اس سے پچھلے سیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ پانچ ہزار روپے تک فائن بیان کیا گیا اگر کہیں پر فائن بیان نہ ہو تو لیمٹ آف فائن میکسیم کتنا فائن ہوگا تو وہ فائن ڈیپانٹ کرتا ہے ایک تو کوالیٹی یعنی کہ اس کی قسم کوالیٹی کے مطابق اس کا ریٹ ویری کرتا ہے اور اس کے بعد بلس کوانٹیٹی تو کوالیٹی اور کوانٹیٹی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شخص کو فائن کیا جائے گا ایکوارڈنگ ٹو سیکشن ایٹین اور اس کے بعد کیا سیکشن انیس کے در فور فیٹر آف ایسٹ آف این افینڈر فور فیٹر آف ایسٹ آف این افینڈر کون سا شخص ایسا شخص جس کو ٹری ایئرز آر مور پنشمنٹ ہوگی تو وہاں پر درخواست دے کر اس شخص کی جو پروپرٹی ہے اس کو فور فیٹ کیا جا سکتا کہ جناب یہ جو اس شخص نے پروپرٹی بنائی ہے اب ثابت ہو گیا اور اس میں پریزمشنز کا آگے میں ایک چپٹر آپ کو پڑھاؤں گا کہ پریزمشن یہی ہے کہ اس نے جو بھی کام کیا وہ کس کے ذریعے کیا ہے وہ سارا سارا اس کا جو ایسٹس ہے وہ کس کے ذریعے بنائے گئے وہ ڈرگز اور یہ جو ٹریفکنگ آف نارکوٹکس ہے اس کے ذریعے بنائے گئے اب اگر اس چپٹر کو میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا سمپ کروں کہ یہ کیا یہ چپٹر بیان کر رہا تھا یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز ہے سیکشن فور سے نائنٹین پروہیبیشن کہاں سے پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹس اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی اور شارٹ کریں پروہیبیشن اینڈ پنشمنٹس کو جو کہ ہمارا کون سا سیکشن ہے فور سے لے کر نائنٹین تک تو ہم نے اس میں پڑھا کیا ہے ہم نے یہ پڑھا کہ سیکشن فور نے پبندی لگائی کہ اس کے اوپر کلٹیویشن کے اوپر لگا دی اور پھر اس کے بعد سیکشن فائیب نے اس کی کیا کی پونشمنٹ بیان کر دی اور کتنی بیان کر دی فور کے حوالے سے سیون ایئرز آر فائن اس نے بیان کر دیا اور دا ادھر سائٹ پھر ہم نے کیا پڑھا پھر ہم نے پڑھا کہ سیکشن چھے چھے میں کیا پڑھا ہم نے پوزیشن کی بات پڑھی پھر ساتھ میں ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات پڑھی اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا پھر ہم نے آٹھ کے اندر اس کے ٹریفیکنگ کی بات پڑھی اگر کوئی بھی شخص یہ جرم کرے گا تو اس کی سزا ہم نے کہا پر پڑھی نو اے بی اور سی یہاں پر کیا تھی ہندڑ گرام تک اس کی کوانٹیتی یہاں پر کیا تھی ہندڑھ سے ون تھاؤزن گرام تھا اس کی quantity اور یہاں پر کیا تھی one kg and above یہاں پر سزا two years یہاں پر seven years اور یہاں پر اس کی سزا life imprisonment یہ ہم نے چھے سات آٹھ کے سزا پڑھی نو کے اندر پھر ہم نے دس کے اندر کیا پڑھا دس کے اندر ہم نے کہا کہ کوئی بھی شخص کیا کرے گا مشینری کے ساتھ operate نہیں کرے گا اگر کوئی operate کرے گا تو گیارہ میں اس کی punishment ہم نے پڑھ لی کتنی تھی دس سے لے کر پچیس سال اس کی punishment تھی پھر اس کے بعد مجھے جب بھی punishment بھولتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مشینری والا section دس تھا نا تو دس سے ہی اس کی punishment start ہوتی ہے دس سے پچیس سال پھر اس کے بعد section بارہ میں کیا کیا گیا بارہ میں ایسٹ کی بات کی گئی جو اس سے کوئی بندہ own کرتا ہے تو تیرہ میں اس کو کیا کیا گیا تیرہ میں اس کو سزا دی گئی پانچ سے لے کر چودہ سال تک اور ساتھ اس کے ایسٹ کو کیا کیا گیا فور فیٹ کرنے کا بھی punishment سنایا گیا اور ساتھ اس کو فائن کا بھی کہا گیا اس quantity کے مطابق پھر اس کے بعد کیا ہوا section 14 نے ہمیں کیا کیا section 14 نے جناب یہاں پر abatment کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی abatment کرے گا تو اس کے حوالے سے 15 نے اس کی punishment بیان کی کہ جی سیم punishment ہوگی section سولہ نے کیا section سولہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسا offense جس کی no punishment ہے تو no punishment کی صورت میں کیا کیا جائے گا no punishment کی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ اس شخص کو one year or five thousand تک fine or both کیا جا سکتا ہے 17 نے کہا کہ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کوئی شخص obstruction کرتا ہے پولیس officer کی duty میں تو اس کو کیا کیا جائے گا اس کو تین سال تک three years rigorous imprisonment جو ہے وہ دی جا سکتی ہے پھر 18 نے کیا کہا 18 نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو کیا کرتا ہے اگر fine کی limit بیان نہیں کی گئی تو fine کی limit کس کے اوپر depend کی quantity کے اوپر اور moreover quality کے اوپر پھر 19 رہ گیا 19 نے کیا بتایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو punishment three plus ہوتی ہے تو اس کے acid کو کیا کیا جا سکتا ہے four feet کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا اس کا chapter number two ہے prohibition and punishment جو لوگ اس کی picture لینا چاہتے ہیں وہ picture لے لے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف picture کے لیے نہیں چھوڑتے تو ہم آگے چلتے ہیں بہت ہی اس کا ایک important جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ main جو crux ہے اس کا پورے کا پورا جس کے اوپر آپ کی practice بیس کرتی ہے جس کے اوپر آپ کا پورا trial بیس کرتا ہے اور جہاں سے آپ کو بہت زیادہ weak points ملتے ہیں وہ آپ کا searches and investigation ہے مجھے تھوڑی سی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر پولیس کے جو حالات ہیں ہر ایک بندے کو معلوم ہے تو اتنی powers جس کو پر چیک خاص شک نہیں ہے وہ کیوں ہم پولیس کو دے رہے ہیں اور ہمیں بار بار یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس ان powers کو کیا کرتی ہے miss use کرتی ہے اب یہاں پر جو آپ searches and warrant میں دیکھیں گے تو پولیس کو ایک اختیار دیا گیا کہ جب آپ recovery کر رہے ہوں تو one zero three is not applicable تو وہاں پر میں کا لفظ تھا سپریم code tradition ہے کہ یہ جو میں کا ورڈ ہے یہ shell ہو سکتا ہے shell کبھی میں نہیں ہو سکتا means directory provision can be considered as a mandatory provision but the mandatory provision of luck can never be called a directory provision تو یہاں پر میں کا لفظ تھا تو میں کو انہوں نے کہا تھی ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی میں must be exercise with reason کہ اگر ایسے حالات تھے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور ان صورتوں میں اگر جا کر آپ کیا کرتے ہیں اگر ان صورتوں میں آپ جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ proper طریقے سے کسی کو associate نہیں کرتے پرائیویٹ ویٹنس کو پھر تو well and good ہے آپ کو اس ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے even then آپ اس کو associate نہیں کرتے تو میرے خیال میں یہاں پر ایک amendment ہونی چاہیے اور وہ یہ amendment ہونی چاہیے کہ اگر پولیس ڈیفیکٹیو جو ہے وہ investigation کرتی ہے اور اس ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن میں جانبوچ کر جیسے کہ پرائیویٹ ویٹنسز وغیرہ associate even then کے ٹائم ہے بہت سے کیس لا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جس میں اگر day light ہے time ہے اور prior information ہے تو پولیس کے لیے shell کر دیا گیا کہ آپ نے لازمی طور کر پرائیویٹ ویٹنس کو associate کرتے ہیں اگر even then وہ نہیں کرتے اور ان کی اس میں وہ کوفی کو کوٹس نے کیا کیا ایک serious doubt قرار دیا اس recovery کے معاملے میں اور آپ اس میں اگر cases اگر آپ ایک history اٹھا کر دیکھ لیں 9ABC کی especially 9C کی تو آپ کو زیادہ تر جو لوگ ہیں اگر وہ ایکوٹ ملیں گے تو جس کیوں ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن connected by the police اور بھائی ایک بندہ اگر 9C میں اتنا بڑا مجرم ہے اور اس کے اوپر اتنا اس کو چیک رکھو اور اتنا سخت چیک رکھو کہ اس کے لیے یہ گواہ شواہ ساری فرمیلٹیز پوری کرو تاکہ کل کو بندہ بھاگ نہ جائے پھر یہاں پر آگے کیا چل رہا ہوتا ہے کبھی sampling غلط کر دی جاتی ہے کیونکہ sampling کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ نے دس پیکٹ چرز پکڑ رہا ہے تو ہر پیکٹ سے آپ سیمپل کریں گے کبھی اس کی quantity غلط لکھتی جاتی ہے اور بندہ اکیوٹ ہو جاتا ہے بھائی جس نے یہ غلط کام کیا ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو وہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے اور میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کیونکہ جب آپ نائن سی اور یہ اے بی سی اور نارکوٹس کا نام سنیں گے تو most of the people کیا ہوں گے یہ پریکٹس میں ہوں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے ایسے لوگ جو نائن اے بی سی میں لوگوں کو ایکوٹ کرواتے ہیں اور جانتے پوچھتے ہوئے میں نے ان کی اولاد میں منشیات کے عادی افراد دیکھیں تو خدارہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے نہیں تو اس وقت احساس ہوگا کہ جب آپ بستر پر پڑے ہوں گے اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ منشیات کی عادی ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوگی تب آپ کو احساس ہوگا لیکن تب جو ہے واپسی کا ٹائم نہیں ہوگا تو خدا کے لیے اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے اور جو اس کے ساتھ related ہے تو کبھی بھی اس بندے کے لیے آپ کوئی بھی زمانت اور کوئی بھی ایسا کام مت کریں لیکن جب تک ہم یہ ہم نہیں چھوڑیں گا ہم تو کہتے ہیں جناب ہمارا رزق کی در سے آتا ہے اور رزق نہیں آتا جو میرا رزق میرے مقدر میں وہ آئے گا یہ چوری اور یہ ڈرگز اور اس طرح کے کاموں سے کر کے نہیں آئے گا تو اللہ پر اپنا یقین رکھے انشاءاللہ جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا تو کوشش کریں کہ یہ جو منشیات کے کیس اگر آپ کو پتہ ہے کہ this person is involved تو آپ اس پر technicalities پر کھیل کر اور اس شخص کو بچا کر اپنی خود کی آنے والی نسل کو خراب مت کریں آگے چلتے ہیں جناب ہم اپنے searches and investigation کے chapter کی طرف section 20 سے لے کر 36 تک ہے اور وہ کیا کیا چیزیں explain کرتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور شارٹ کروں گا تو کس طرح کلاس ہماری بہت سے بھی زیادہ کیا ہوتی جائے گی lengthy ہوتی چلی جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے کہا ہے power to issue warrant تو یہاں پر ایک جو لفظ use کیا گیا ہے وہ کہہ special court کے لیے لفظ use کیا گیا ہے اور special court کے لیے لفظ use کیا گیا ہے میں special court میں warrant issue کر سکتا ہے کس کے لیے day time کے لیے بھی کر سکتا ہے اور night کے لیے بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی آپ کی residential building house کوئی بھی hotel وغیرہ کسی بھی جگہ کے لیے وہ warrant issue کر سکتا ہے کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر اگر اس کو اطلاع ملتی ہے یا پولیس اس کو بتاتی ہے کہ جناب یہاں پر کمنشیات کا کاروبار کیا جا رہا ہے تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ warrant issue کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد power to entry seizure and arrest without warrant section 21 power to entry اور اس کے بعد seizure اس کے بعد arrest without warrant پھر پولیس کو ایک بہت بڑا اختیار دیا section 21 نے کہ اگر پولیس لیکن شرط یہی ہے کہ پولیس اگر کسی شخص کو without warrant اگر کسی شخص کو کیا کرتی ہے پولیس without warrant arrest کرتی ہے تو اس صورت میں کیا کرے گی اس صورت میں پولیس کے پاس ہے کہ اس کو لازم طور پر reason دینی چاہیے کہ کیوں without warrant اس کو یہ کرنا پڑا ایسا کیا reason تھا اور وہ reason کیا ہو سکتا ہے ایک reason تو ہو سکتا ہے جناب escape اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو یہ escape ہو جاتا یا hiding of evidence یہ دو ایسے reason ہیں کہ اگر پولیس اس کو justify کرتی ہے کہ جناب یہ evidence کو چھپا جاتا یہ یہ شخص escape کر جاتا that's why ہم نے اس کو کیا کیا ہے arrest کیا without warrant کیا ہے تو section 21 ان کو کون کون سی power دیتا ہے کہ وہ open کر سکتے open بھی کر سکتے اور break کر سکتے ہیں کوئی بھی door window اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر 21 میں وہ کو کئی پر without warrant جاتے ہیں تو یہ کام اس کا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد seize کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو retain کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کو seize کیا جا سکتا ہے کسی چیز کو یا کسی شخص کو retain کیا جا سکتا ہے اور کسی شخص کو کسی premises کو search کیا جا سکتا ہے even without warrant بٹ جب بھی ایسا ہوگا تو پولیس کو کہہ ہے کہ in writing جب بھی وہ یہ سارا کام 21 کی power exercise کرے گی تو in writing اپنے superior officer کو وہ بتائے گی کہ کس وجہ سے اس نے یہ warrant جاری نہ کروایا بٹ یہ جو power ہے یہ بہت خطرناک ہے تو یہاں پر پولیس اس میں اپنے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو رگڑنے کے لیے یہ power جو ہے وہ 21 کی استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جنا power آگے فردر مزید بڑھتی ہے 22 کے اندر اور 22 میں اختیار دے دی جاتا ہے power to search the public places جس میں hotel public convince اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو section 22 police کے اختیارات کو مزید بڑھاتا ہے اور power of seizure and arrest in public places دے دیتا ہے power of seizure اس کے بعد arrest کہا پر public place public place میں سارے آپ کے hotel شوٹل آ جاتے ہیں کہ کسی بھی hotel وغیرہ کے اوپر کسی بھی public place کے اوپر کیا کر سکتا ہے پولیس اس کے اوپر جا کر کسی بھی شخص کو پکڑ سکتے ہیں کسی بھی shop کے اوپر کسی بھی پارک کے اندر پولیس اگر چاہے تو جا کر کسی شخص کو arrest کر سکتی ہے section 22 کے مطابق 23 کے power to stop and search convince power to stop and search convince کسی بھی گاڑی کو روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی ہے according to section 23 police کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی گاڑی کو کیا کر سکتا ہے سرچ کر سکتا ہے اور اس کے بعد undercover control delivery سے جانے سے پہلے یہاں پر کیا چیز ہے کہ public transport کو بھی روکا جا سکتا ہے section 23 کے اندر اگر کوئی بھی public transport اس کو روک کر اس کی searching کی جا سکتی ہے اور moreover اگر کوئی aeroplane ہے اور اگر کسی aeroplane کے اوپر یہ ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ جب آپ کوئی بندہ ہے جو اس aeroplane کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے اس aeroplane کے ذریعے سے drugs کی trafficking نارکوٹکس کی trafficking کر رہا ہے import کر رہا ہے export کر رہا اس رکھ میں اس aeroplane کو کیا کیا جا سکتا ہے لینڈ بھی کروایا جا سکتا ہے لینڈ کروا کے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے تو منشیات کے حوالے سے یہ جتنے بھی actions ہیں یہ لیے جا سکتے ہیں اب section 24 ASJ کے examination کے حوالے سے important ہے ہمارا section 24 اور section 24 کیا چیز بتاتا ہے section 24 آپ کو undercover controlled delivery operation کے بارے میں بتاتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جناب undercover controlled delivery operations یہ کیا ہے اس کا کچھ یہ scene ہے کہ for example کسی بھی ملک سے کوئی بھی ملک کی مثال لے لیتے ہیں جناب جاپان کی مثال لے لیتے ہیں for example جاپان سے کیا ہو رہا ہے جاپان سے کچھ ڈرگز ایسی ہیں کہ جو وہاں سے trafficking اس کی ہو رہی ہے اور وہ آ کہا رہی ہے پاکستان اور یہ ایک undercover operation ہے means یہ جو یہاں پر drug traffickers موجود ہیں جو smugglers موجود ہیں ان smugglers کے ساتھ کوئی undercover agent بھی موجود ہے جو بیسیکلی اس پورے پورے network کو trace کرنا چاہتی ہے تاکہ جڑ سے اس چیز کو اکھانا جا سکے تو اب وہ tracing کیسے ہوگا کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کا control delivery کیوں ہے کہ یہ delivery ہو ہمارے control میں ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے بندے اس کے اندر موجود ہے ہمارے undercover agents اس کے اندر موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ delivery ہمارے control میں ہوتے ہوئے ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پورے network کو کیا کر سکے بے کا آپ کر سکے تو یہاں پر پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی treaty کے ذریعے سے جو ہمارے درمیان already موجود ہے تو یہ پاکستان کو request کرتے ہیں کہ جناب اس چیز کو کیا کیا جائے اس چیز کو deliver ہونے دیا جائے تاکہ ہم اس کو on the spot رنگے ہاتھوں ان لوگوں کو پکڑ سکے تو یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے جناب gathering of evidence ہے کہ تاکہ ان کے خلاف evidence gather کیا جا سکے تو ہم ان کو allow کریں گے لیکن یہ allow maximum three months ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہم ان کو allow نہیں کریں گے ہم ان کو three months تک allow کر سکیں گے اس treaty کے ذریعے سے کہ ٹھیک ہے جناب آپ اس controlled delivery کو observe کریں اور اس جو آپ کے جو direct traffickers ہیں ان کے اس پورے کے پورے جو system ہے اس کو بے نکاب کرنے میں کیا کریں اس کو بے نکاب کرنے میں مدد کریں اور اب next اس کا بہت زیادہ important section 25 اب section 25 control of narcotic substance act کیا کہتا ہے section 25 basically کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب modes of making search and arrest modes of making search and arrest یہ کہتا ہے کہ جناب crpc جو آپ کی ہے crpc اٹھارہ سو اٹھانوے mutandis mutandis مطلب with reasonable changes apply تو ہوگی لیکن section 103 is not applicable اب یہ main issue آگیا section 103 applicable نہیں ہے means no need کس کی no need ہے no need of associating private witness at the time of scissor are recovery اب یہاں پر ادھر ان کو اختیار دیا گیا کہ جی اگر police چاہے تو وہ کیا ہے کہ 103 کے مطابق کسی private شخص کو لیے بغیر خود کیا کر سکتا ہے خود scissor بھی کر سکتا ہے اور خود وہاں پر جا کے کوئی بھی recovery کی جا سکتی ہے لیکن ہوا کیا دو کیس لا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوہزار سترہ پی سی آر ایل جے دوہزار سترہ پی سی آر ایل جے اور اس کا پیج ہے ون آ فور زیرو نائن honorable high court of belochistan کے یہ ڈسی این ہے اور سیکنڈ جو ڈسی این ہے دوہزار سترہ ایمل ڈی اور اس کا پیج جو ہے وہ ٹو ڈبل ایٹ ہے اب ان دونوں کے سلاس کے اندر ایک چیز کلیر کی گئی کہ بھئی پولیس کا private witnesses کو associate نہ کرنا ایک serious doubt ہے and the benefit of doubt always goes to the accused اور پھر اس پہ condition بیان کی گئی کہ یار اگر daylight تھی کہیں پر daylight تھی اور ایک public place تھی اور اس public place پر بہت سے لوگ کیا تھے بہت سے لوگ جو تھے وہ موجود تھے daylight تھا public place تھا بہت سے لوگ اگر وہاں پر موجود تھے تو اس صورت میں اگر پھر بھی police جو ہے وہ کسی کو associate نہیں کرتی علاقے اور prior information تھی police کو prior information تھی پہلے information ملی ہوئی تھی مطلب sufficient time تھا کہ police اس کے لیے ورنٹ بھی لے سکتی تھی اور police اس کے لیے private witnesses کو associate بھی کر سکتی تھی even then اس نے section 25 کا shelter لینے کے اگر کوشش کی ہے تو یہ serious doubt ہے that's why دونوں cases میں ان لوگوں کو ایکوٹ کیا گیا کہ جہاں پر private witnesses were not associated by the police even having the opportunity to associate the private witness and having the prior information in the daytime and on the public place تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب یہ police نے کیا کیا غلط تو یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اتنی آپ recovery کر کے اس میں صرف اس technical fault کی وجہ سے ایک ملزم کو مجرم کو بچنے کے لیے اور اس کا فائدہ لینے دیتے ہیں benefit of doubt کا تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ڈیل ہونا چاہیے ان کو وہی سیم punishment دو کہ جو ملزم ان کی غلطی کی وجہ سے چھوٹا ہے یہ سیم punishment اس کو ملے گی تو آپ کا سسٹم کیا ہو جائے گا سارا کے سارا سموت ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگی جنہاں modes of making the search section 25 کے نام applicability کی بارے میں ہے sorry section 103 CRPC جو یہاں پر non applicable کیا گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہے ایک چھوٹی سی بات اس میں all تو کی گئی ہے بٹ یہاں پر وہ میں اس کے ایک opposites جاتا ہوں section 26 کیا کرتا ہے section 26 بیسے کے لیے بتا رہا ہے آپ کو اگر کوئی پولیس کیا کرتی ہے فالس یا وکسیشیس مطلب کسی کو بلا وجہ کیا کرنے کے لیے کسی کو بلا وجہ اس میں گھسٹنے کے لیے سزا دینے کے لیے کوئی ایسی وہ کرتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں کاروائی کرتی ہے کسی کو arrest کرتی ہے کسی کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے اور اس کا جو مقصد کچھ نہیں ہوتا اور without reasonable ground اگر وہ ایسا کوئی کام کرتی ہے تو اس صورت میں without reasonable ground کی صورت میں جو شخص ایسا کرے گا اس کو 25,000 تک 25,000 تک fine ہو سکتا ہے اور 3 years تک ایسے شخص کو punishment ہو سکتی ہے بٹ یہ تو آپ نے کیا کیا یہ تو آپ نے explain کیا کہ اگر وہ کسی کو بے گناہ کو وہاں پر associate ہے تو basically اسی شخص کو protect کیا ہے مہا اگر وہ بے گناہ تھا بٹ اگر وہ گناہ گار تھا اور police کے technical غلطی کی وجہ سے وہ شخص چھوٹا ہے یہاں پر یہ قانون بھی ڈالو جیسے آپ ایٹی ای میں دیکھ لیں ایٹی ای میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر دیفیکٹیو انویسٹگیشن کنڈکٹیو بے پولیس اگر کوئی شخص چھوٹے گا تو اس انویسٹگیٹنگ افیسور کو punishment دی جائے گی کہ تمہاری ڈیفیکٹیو انویسٹگیشن نے ایک loophole دیا ایک technical fault ڈالا کہ جس کے وجہ سے یہ بندہ کیا ہوا یہ بندہ قانون کے ہی پہنچ سے بچ گیا ہے جناب تو section 27 کے بات فردر آگے ہم چلتے ہیں section 26 27 disposal of person arrested and article seized 27 disposal of persons کون سے disposal of persons جو آپ نے کیا کیا ہے arrested کیا ہے اور اس کے بعد جو articles آپ نے کیا کیا ہے articles آپ نے seized کیا اچھا یہ دو صورتوں میں آپ نے کیا تھا یا تو آپ لے کر گئے تھے warrant section 20 کے مطابق اور یا آپ نے یہ کام کیا تھا without warrant کیا تھا 21 کے مطابق اگر with issues of warrant کیا تھا تو جو warrant issuing authority ہے جس نے آپ کو warrant دیا تھا کہ جاؤ اور فلاں بندے کو پکڑ کر لے آؤ آپ اس same person کے پاس یہ articles اور یہ جو آپ کا arrested person وہ لے کر چلے جائیں گے اور اگر without warrant تھا تو اس کو فوراں آپ نے police station لے کر جانا ہے اور police station in charge کو اس کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے بعد police کی higher authorities جو ہے ان کو بھی بتانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو special court جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں special courts کے سامنے اس کو پیش کر دینا ہے اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز آپ arrest یا seize کرتے ہیں اس کی recovery کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کے بعد کہا ہے جناب یہاں پر 28 اختیار دیتا ہے آپ کی government کو کہ وہ کیا کر سکتا ہے جو یہ police کی ساری powers ہم نے پڑھی ہے وہ ساری powers line enforcement agencies جو ہے اس کو دیا جا سکتا ہے جو آپ کے other جو parameter forces forces ہے تو 28 کیا کہتا ہے یہ جو power of police ہے جو power of police ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ power of police may be entrusted کس کو entrust کی جا سکتی ہے کس کو دی جا سکتی ہے may be entrusted to other law and enforcement agencies تو other law and enforcement agencies کو یہ ساری کی ساری powers کیا کی جا سکتی ہیں entrust کی جا سکتی ہے اور یہ کون کرے گا federal government کی ذمہ داری ہے federal government اگر چاہے تو یہ police کے جو اختیارات ہیں کہ اس میں police without warrant کوئی بھی سرچ کر سکتی ہے کسی بھی چیز کو روک سکتی ہے کوئی بھی ایسا ایکشن جو بھی ہم نے پڑا ہے تو یہ سارے ایک ساری اختیار section 28 میں اگر federal government چاہے تو کسی بھی line enforcement agency کو دے سکتی ہے اب اگین ایک بہت سے بھی زیادہ important section یہ سمجھنے والا section ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے section 29 presumption کے بارے میں ہے کہ کیا presumption ہے فار possession of illicit articles یہ بہت important ہے presumption presumption کس چیز کی presumption presumption فار illicit articles مطلب اگر کوئی شخص اس سے منشیات یا کوئی بھی اس کے حوالے سے جو چیز ہے کوئی بھی document ہے یا کوئی بھی اور ایسی چیز اس کے asset چاہے آپ لے لیں نارکوٹیکس ہے اس کے پاس کون کون اگر اس کے پاس کوئی اپریٹس ہے کوئی میٹیریل ہے اگر اس کے پاس کوئی بھی اپریٹس ہے اور کوئی بھی اس کے پاس کیا ہے میٹیریل ہے تو یہ presumption یہ مفروضہ ہے اور وہ مفروضہ کیا ہے وہ مفروضہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ belong کرتی ہیں یہ سب کی سب چیزیں اسی سے ملی ہیں تو اسی کی ہیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اور وہ کون سا لفظ سنو گا آپ نے سنو گا burden of proof سنو گا جناب burden of proof normally آپ کے جو criminal cases ہوتے ہیں criminal cases کے اندر آپ کا یہ جو burden of proof ہے یہ کس کے اوپر ہوتا ہے یہ prosecutor کے اوپر ہوتا ہے عام کی بات کر رہا ہوں یہ کس کے اوپر ہوتا ہے prosecutor اور accused کے بارے میں کیا presumption ہے ایک normal criminal case کے اگر ہم بات کریں تو accused کے بارے میں presumption ہے innocent ہے جناب اور کب تک innocent ہے until proven guilty جب تک ایک شخص guilty نہیں ہوگا اس کو prosecutor guilty ثابت نہیں کرے گا beyond the shadow of doubt تو وہ innocent ہے یہ general presumption ہے بٹ یہاں پر presumption کیا ہے یہاں پر presumption الٹ ہے کہ guilty until proved innocent اسی وجہ سے section 51 اس کو اوپر کیا کرتا ہے اس کی زمانت کے اوپر پبندی لگا دیتا ہے اور یہ presumption ہے کہ یہ guilty ہے کہ اگر کوئی شخص منشیات کے ساتھ related ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ guilty ہے جب تک وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دے تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کیا پولیس کی ذمہ داری ختم کیا پولیس نے کچھ بھی ثابت نہیں کرنا اگر ہم نے presume کر لیا ہے کہ یہ شخص گنے گار ہے اور یہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرے گا تو کیا پولیس نے اس کا گناہ ثابت نہیں کرنا اب یہاں پر ایک کیوری آگئی اس کیوری کو کس نے دور کیا اس کیوری کو دور کیا جناب ایک دو بہت important case لا میں آپ کے ساتھ اس presumption کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ case لا 2012 PCRLJ 313 2012 PCRLJ 313 یہ پشاور کی ایک judgment ہے جو کہ فردر سیم جو آپ کی ریپیٹ ہوئی دوزر دس سی ایم آر سوری یہاں پر تھا اس کو وہاں پر دوزر دس سی ایم آر اور اس کا جو page ہے وہ ٹونٹی سیون یہاں پر پھر ایک چیز کو classify کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے burden of proof ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے ایک onus of proof ہوتا ہے جناب تو burden of proof although presumption یہ ہے کہ وہ guilty ہے even then the initial burden of proof according to this case law will always lie upon the police اور پولیس نے کچھ چیزیں پہلے ثابت کرنی ہے سب سے پہلے پولیس یہ ثابت کرے گی کہ یہ جو نارکوٹکس تھے یہ نارکوٹکس recover ہوئے کہاں سے recover ہوئے اس شخص کی جو accused ہے یہ نارکوٹکس were recovered from accused active possession یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو نارکوٹکس recover کہاں سے ہوئے ہیں اس accused کے active possession سے ہوئے مطلب کیا ہوا اگر میں اس کمرے میں آج موجود ہوں اور اس کمرے سے منشیات برامت ہوتی ہے تو میرے اوپر اگر مقدمہ چلتا بھی ہے تو پہلا پوائنٹ کیا اس کمرے میں میں اکیلہ رہتا ہوں نہیں اس کمرے میں تو بہت سے لوگ آتے ہیں ہو سکتا کسی اور درختی ہو تو میری active possession ثابت نہیں ہو اگر وہ میری جیب سے برامت ہوتی ہے تو اب active possession یہاں پر پولیس کیا کرتی ہے وہ کہتی ہے جی 21 کلو کی چر سے یہ بندہ سر پر اٹھا کر بھاگ کر جا رہا تھا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارا judicial mind کدھر چلا گیا ہے کہ 21 کلو ایک آٹے کی بوری ہوتی ہے کون سر پر اٹھا کر بھاگ رہے لیکن active possession کیلی پولیس کیا کرتی ہے جنب ہم کو دیکھ کر اور بے وقوف کون ہوگا جیتنی بڑی چرس اٹھا کر بھاگے گا بہت اس کو ادھا ہی پھینکے گا اور اپنی جان بچائے گا جب اس کو پولیس کو دیکھے گا لیکن اس طرح کی active possession کے اوپر ہم نے ان کو کنیکٹ بھی اکثر کروا دیتے ہیں بٹ اس کا ذمہ داری active اگر گاڑی میں آپ کی وہ منشیات نکلتی ہے اور گاڑی میں چار بندے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ active possession آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں کسی اور بندے نہ رکھو گا تو active possession پولیس نے ثابت کرنے کی اس کو پتہ تھا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ i was not aware about this کہ یہ منشیات ہے یا نہیں ہے یہ نہیں کہ منشیات کی قائنٹ کے اوپر نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ چرس ہے کہ ایف یوں میں بس پتا تھا کہ منشیات ہے تو منشیات ہے تو یہاں پر جو main practice کے اندر جو اس کا trial کے اندر سب سے بڑی جو ہمارے لڑائی اور جھگڑا چلتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کہتی جناب ہم نے اس کی active possession سے نکالا ہے اور وہ کہتا جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منشیات ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میری گاڑی میں کسی نے رکھا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں کسی نے رکھا ہے تو اگر گھر سے گاڑی سے recovery بھی ہو جائے تو even then وہ اس کو کیا کر سکتا ہے deny کر سکتا ہے کہ جناب it was not my active position but please پہلے ثابت کرے گی active position اور اس کے بعد secondly وہ کیا ثابت کرے گی کہ whole substance is narcotics اور وہ کیسے ثابت کرے گی liberty report سے ثابت کرے گی اور whole substance کو نارکوٹک ثابت کرنے کے لیے responsibility of the police کہ اگر دس پیکٹ چرس ہے تو ہر ہر پیکٹ سے 10 گرام 20 گرام جو بھی ایک particular اس کی limit ہے وہ ہر ہر پیکٹ سے نکالے اور اگر پولیس یہ کرتی ہے کہ جناب اس نے بہت زیادہ منشیات پکڑی پچیس پیکٹ پکڑ لیے اور پانچ پیکٹ سے سیمپل کیا بیس سے سیمپل نہیں کیا اور پھر اس کے بعد report اگر آ بھی گئی تو یہاں پر ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا اور یہ ڈاؤٹ کا فیضہ کس کو جائے گا ہمیشہ کی اور ایسا بڑے کیسے میں ہوا کہ جناب اس کی مقدار کو غلط لکھا گیا اور مقدار کی لڑائی کہاں پر چلتی ہے مقدار کی لڑائی یہاں پر بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جناب اگر ایک کلو تھا دس گرام بھیجا اور وہاں پر نائن سیونٹی فائیو یا نائن ایٹی فائیو گرام فائیو گرام کا فرق آ گیا تو جناب ڈاؤٹ آ گیا اور جو پولیس کے پاس ترازو ہوتے ہیں والا کہ وہ پانچ گرام کا فرق کر سکے کبھی جا کر دیکھو تو صحیح کبھی ایسا کر لیں نارکوٹکس کی کیسز میں کہیں کہ جناب جو مقدار لکھی ہوئی ہے نا ابھی اس کی مقدار ساری ترس کی مگوائیں اور اگزیکٹ اس مقدار کو پورا کریں کبھی پوری ہوئی نہیں سکتی لیکن وہاں پر تو کہہ میں نے تو ایسا بھی پشافر کا ججمنٹ پڑا تھا کہ جہاں پر کوٹ نے اس وجہ سے اس شخص کو بری کیا تھا کہ وہ جو ویٹ آف دا شاپنگ بیٹ ہے اٹواز ناٹ انکلیوڈڈ بائی دا پولیس تو یہ بینیفیٹ آف ڈاؤٹ تھا اور اس بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر کیا ہوا اس بینیفیٹ آف ڈاؤٹ کے اوپر اس شخص کو بری کر دی گیا تو یہاں پر کیا ہو گیا جناب نارکوٹکس اس کے والے سے لیکن وہاں پر مقدار ایسی تھی کہ اس مقدار میں واقعی اب یہ ڈاؤٹ کون کریٹ کر رہا ہے ہماری پولیس ڈاؤٹ کریٹ کر رہی ہے کہ جب ایک چیز کا پھتا ہے کہ یہ ایک ایک گرہمج اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ڈاؤٹ کریٹ کرنا یہ رانگ پریکٹس پولیس ہے تو یہ کہہ ہے کہ پہلے وہ ثابت کرے گا کہ نارکوٹکس ریکاور اسی شخص کی ایکٹیو پوزیشن سے ہوئے اور ہول سبسٹاس نارکوٹکس جب یہ ثابت کرے گا تو پھر اونس جائے گا کس کے اوپر اس اکیوز کے اوپر کہ ہاں بھائی صاحب اب بتاؤ کہ آپ کے ایکٹیو پوزیشن میں تھا یا نہیں تھا اب وہ اپنی صفائی میں جو کہنا چاہے وہ کہے گا یہ ہماری پریزمشن ہے سیکشن ٹونٹی نائن کے مطابق آگے چلتے ہیں اب سیکشن تھرٹی چھوٹس ابھی اس کو اور فارورڈ فارورڈ لے کر چلتے ہیں تو اس میں جو مین سیکشن سے وہ یہ ہیں اور اس کے مت کچھ اور بھی ایک دو مین سیکشن ہے بٹ اتنے وہ اس پہ فوکس کرنے کے لیے وہ ہم بعد میں الگ سیپریٹ چپٹرز میں اس کو ڈیٹیل میں لے کر چلی جائیں گے سیکشن تھرٹی پریزمشن ایس تو ڈاکومنٹس ان سرٹن کیسز پریزمشن ایس تو ڈاکومنٹس ان سرٹن کیسز تو اگر کوئی ڈاکومنٹس اس شخص کی پوزیشن سے نکلیں گے تو کیا ہے کہ ہم یہ ایک پریزمشن لے کر آئیں گے کہ اس ڈاکومنٹ پر کوئی بھی اس کی کوری کے اوپر جو وہ ڈیلیوری وغیرہ کے اوپر جو سینگنیچر ہے وہ یا کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے یہ پریزمشن ہے کہ اسی شخص کے ساتھ بلانگ کرتا ہے مطلب یہ کسی اور کے سینگنیچر نہیں ہے یہ بھی ایک پریزمشن ہے پاور ٹو کال فر انفرمیشن اب یہ کیا چیز ہے پاور ٹو کال فر انفرمیشن پولیس کے پاس پاور ہے پاور ٹو کال فار انفرمیشن کہ اگر پولیس کو اس تفتیش کے دوران جو کہ وہ اس نارکوٹیکس کے مطلق کر رہی ہے اگر وہ کسی کو انفرمیشن کے لیے کال کرنا چاہے تو انفرمیشن کے لیے بھی کال کر سکتا ہے اگر پولیس کسی کو چاہے کہ بھئی تم کیا کرو اگزیمنیشن آ کر دو مطلب اپنا بیان ریکارڈ کرو آ کر تو پولیس اگزیمنیشن یا ریکارڈنگ آف سٹیٹمنٹ کے لیے بھی کسی کو کال کر سکتی ہے اور پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی پروڈکشن آف ڈاکیومنٹ کا بھی کہہ سکتی ہے پروڈکشن آف ڈاکیومنٹ یا میٹیریل اگر کسی کے پاس کئی ایسی چیز موجود ہے جو پولیس کو لگتا ہے کہ اس انفرسٹیگیشن میں ان کو حیل فل ثابت ہو سکتی ہے تو تھرٹی ون کے مطابق پولیس یہ اپنا اختیار یوز کر دے ہو کال فر انفرمیشن ایگزیمنیشن آر سٹیٹمنٹ کسی کو بھی کال کر سکتی ہے اور پھر پروڈکشن آف ڈاکیومنٹ کے لیے بھی پولیس کہہ سکتی ہے انڈر سیکشن آپ کا تھرٹی تھری تھرٹی ون سوری تھرٹی ڈو ہے آرٹیکلز کنیکٹڈ ڈ نارکوٹیکس آرٹیکلز کنیکٹڈ ڈ نارکوٹیکس یہ تھوڑی سی ایک آپ کے سمجھنے کی چیز ہے ایسے آرٹیکلز کنیکٹڈ ڈ نارکوٹیکس ایک کوئی بھی کمپنی ہے اس کے پاس لیسنس ہے اور اس لیسنس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ مجھے برزین سے نکل گیا تھا وہ ایفیڈرین والا کوٹا جو میں ہنیف صاحب کا نام لے رہا تھا ایک کمپنی کے پاس لیسنس ہے کہ وہ لا فل طریقے کے ساتھ کیا کر سکتی ہے لا فل طریقے کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ یہ نارکوٹیکس میٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی انڈسٹریل یوز اس کا کر سکتے ہیں یا انڈسٹریل یا کوئی بھی میڈیسن اس کا جو استعمال ہے وہ کوئی کر سکتا ہے تو یہ ایک کمپنی ہے جو ایسا کام کر رہی ہے لیسنس کے ساتھ لا فل بزنس میں انوالڈ ہے جہاں پر وہ ان نارکوٹیکس کو یوز کر کے کوئی بھی اس چیز بناتی ہے لیکن on the opposite side وہ ان لا فل طریقے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نارکوٹیکس جو کہ یہاں پر افینس میں آتے ہیں اور وہ نارکوٹیکس کے ساتھ کیا ہے انوالڈ ہے تو اب آدھا بزنس اس کا لا فل ہے آدھا بزنس ان لا فل ہے تو آرٹیکلز کنیکٹیڈ ویڈ نارکوٹیکس تو یہ بیسیکلی کیا ہے یہ مشینری اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے نارکوٹیکس کے ساتھ تو چاہے یہ لا فل مشینری ہے لیکن even then یہ سارا کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے مطلب اگر کوئی کیا کرے کوئی ایسا شخص ہو جو لا فل سرٹیفیکیٹ لیسنس لینے کے بعد نارکوٹیکس کا وہ جو ایک پرٹیکلر جو پرمیٹڈ ایکٹ ہے وہ کر رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ منشیات کا بھی کام کر رہا ہے تو اس منشیات کے کام کی وجہ سے اس کے لا فل لیسنس کو کینسل کرنے کے بعد دونوں جو اس کے لا فل اور لا فل بزنس کے ساتھ جو ریڈیٹڈ چیزیں ہیں ان سب کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے یہ سیکشن 32 سیکشن 33 کیا جناب پروسس کیا ہے فار میکنگ کنفسکیشن یہ جو ضبط کی کی جائے گی یہ کب کیسے کی جائے گی سیکشن نیکسٹ ہمارا ہے پروسس فار میکنگ کنفسکیشن 33 پروسس کسیز کا فار میکنگ کنفسکیشن جب پولیس کسی جگہ پر جائے گی اور کچھ ضبط کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا ہوگا کہ یہاں پر پہلی بات ہے کہ کیا چیز کنفسکیٹ کی جائے گی کیا نہیں کی جائے گی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا سپیشل کوٹ سپیشل کوٹ جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا چیز کنفسکیٹ کرنی ہے اور کیا چیز کنفسکیٹ نہیں کرنی اور اس کے بعد یہ کس کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اگر ایک شخص کوئی کنوکٹ کیا گیا ہے یہ ایکوٹ کیا گیا اگر وہ ایکوٹ بھی ہو گیا بے گناہ بھی ہو گیا تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو منشیات کی اس کو واپس کر دی جائے گی نہیں اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو منشیات مطلب اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں ہوئی وہ کسی بھی صورت منشیات جو ہے وہ شخص کو واپس نہیں کی جائیں گی اب اس کے جو ایسٹ ہے اب اس کے جو ایسٹ ہے جو فریز کیے جا چکے ہیں آل ریڈی یا اس کے وہ ایسٹ جو کیا ہے جو اس کے پاس سرکار کے پاس موجود ہے اور ان کو سیز کیا جا چکا ہے ان کے آرٹیکلز کو تو اب کون سی چیز اس کو واپس کرنی ہے یا نہیں کرنی آفٹر کنوکشن یا ایکویٹل it will be decided by the special court کہ وہ دیکھے گا کہ کون کون سے جو فروزن ایسٹ ہے یہ اس ایکویٹڈ پرسن کو یا کنوکشن پرسن کو واپس کیے جائیں گے کون کون سے سیز آرٹیکل ہے جو اس کو واپس کیے جائیں گے اور کون سے ایسی چیزیں کام کے لیے ایک فیڈرل نارکوٹکس ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی جائے گی تھوڑا سا مزے کی بات ہے جناب آپ لوگ کمید ابور ہو رہے ہوں گے تو میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی بات بتا دے تو اس کے حوالے سے کہ یا تو فیڈرل نارکوٹکس ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی جائے گی جہاں پر ان چیزوں کو کیا کیا جائے گا ٹیسٹ کیا جائے گا جس میں پی سی ایس آئی آر کراچی کے اندر بھی بنائی گئی پھر اور ساتھ ہی پشاور کے اندر بھی بنائی گئی یہاں پر ایک اور بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارا فنکشن کسی بھی ایگزسٹنگ لیبارٹری کو انٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں آپ بھی منشیات کے حوالے سے اپنی ریپورٹ دے سکتے ہیں کہ کوئی بے گناہ بندہ ایک ایسا بے گناہ بندہ جو تھوڑا سا غریب بھی ہے اور وہ بیچارہ کیا کرتا ہے وہ بیچارہ شراب کی بوتل میں شہد رکھتا ہے تو ایک ایسا بندہ جو شراب کی بوتل ہے ہے تو شہد تو بھائی شہد اور شراب میں فرق کرنے کا اختیار کسی بھی ایگزسٹنگ پروینشل لیبارٹری کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پروینشل لیبارٹری بتا سکے کہ بھائی صاحب یہ شراب نہیں یہ شہد ہے اور یہ آپ کا جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے غلط محسوس کیا تو میں حیران ہوں کہ who was the witness of that case چیف جسٹس of پاکستان وہ witness تھا اور اوپن میڈیا کہتا ہے کہ جناب یہ شراب ہے سونگی جا رہی ہے اور وہ لیبارٹری کہتی نہیں جناب یہ تو شہد ہے تو یہ شہد نماز شراب شراب نماز شہد اس کے لیے لیبارٹریاں بنائی جائیں گی اور فیڈرل جو ہے وہ نارکوٹیکس لیبارٹری اس مقصد کے لیے اسٹیپلش کی جائے گی جو اس حوالے سے کام کرے گا اور سیکشن تھرٹی سکس کے ہے جناب پھر ایک تھرٹی فائیب گورنمنٹ اینالیسٹ ایک جو شخص اس کو گورنمنٹ اینالیسٹ کے طور پر اپائٹ کیے جائے گا جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے پروونچل گورنمنٹ اس کی پرمیشن کے ساتھ ایف جی میں نے لکھ دیا فیڈرل گورنمنٹ پروونچل گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ اینالیسٹ جو پریسکرائب جو کولیفیکیشن ہے جو شخص پریسکرائب کولیفیکیشن کو پورا کرے گا اس کو کیا کیا جائے گا اس کو فیڈرل اس کو گورنمنٹ انیلسٹ کے طور پر کیا کیا جائے گا لگایا جائے گا اور 36 کے اندر وہ گورنمنٹ انیلسٹ کیا کرے گا اپنی ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ آف گورنمنٹ انیلسٹ اور وہ کس کو دے گا اسی شخص کو دے گا کہ جس شخص نے کیا کیا تھا جس شخص نے اس کو وہ ریپورٹ فاورڈ کی تھی تو اس کو وہ کیا کرے گا ریپورٹ اس کو ریٹرن کرے گا جس نے وہ اس سے ریپورٹ کلیم کی تھی تو یہ جناب گورنمنٹ انیلیسٹ اور گورنمنٹ آپ کا جو انیلیسٹ ہے وہ اپنی ریپورٹ اس طریقے سے کر کے پیش کرے گا اب ہمارا آگے نیکس چپٹر ہے فریزنگ اینڈ فور فیچر آف دہ ایسٹ سیکشن تھرٹی سیون ٹو فورٹی فور جسٹ ای منٹ جی تو جب ہم آگے چلتے ہیں سیکشن ٹلٹی سیون سے ٹورٹی فور فریزنگ اینڈ فور فیچر کی طرف کہ فریزنگ اور فور فیچر کے بارے میں ہمارا جو یہ Law ہے وہ کیا کہتا ہے فریزنگ ایسٹ mom کے سب سے پہلے بات کرتا ہے سیکشن تھو ٹلٹی سیون ہے وہ دیر کس کے ساتھ کرتا ہے فریزنگ کی ساتھ فریزنگ ایسٹ کے ساتھ اب فریزنگ ایسٹ کا کیا مطلب ہے فریز کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ تھوٹی تیر کے لیے سپینڈ کر دیں یا اس کو کیا کر دیں کہ پہلے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ شخص اس کے جو اساسا جات ہے وہ نارکوٹک سے حاصل کیے گئے یا کسی اور طریقے سے حاصل یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے تو اس کے بعد فردر ان ایسٹس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیے جائے گا انٹل دین اس کے جو ایسٹ ہے ان کو فریز کر دیا گیا رسٹین کر دیا گیا اور اس میں کیا کر دی جائے تھا فریزنگ کے اندر کہ یہ شخص جو ہے کوئی بھی جو سپیشل کوٹ ہے وہ کیا کرے گا کسی بھی اس کو جوہی ایسٹ کو سپیشل کوٹ فریز کرے گا اور یہ سپیشل کوٹ سے پہلے کیا چیز ہے سپیشل کوٹ سے پہلے جو پولیس انویسٹیگیشن والے ہیں جو سکشن ٹونٹی ون کی اندر گئے تھے وہ کیا کر سکتے تھری ڈیز اگر کوئی بھی کسی بھی ایسٹ کو فریز کرتے ہیں تو فریز کرنے کے بعد تھری ڈیز کے اندر سپیشل کوٹ جائے گے اور سپیشل کوٹ کیا کرے گا ان ñ 자꾸 فریز کر دی گا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ایسٹ کیا رہیں گے فریز رہیں گے تاکہ اگر پتا چلے کہ اگر اس شخص نے یہ ایسٹ اسی نارکوٹکس کے کاروبار سے بنائے ہیں تو ان ایسٹ کو کیا کیا جا سکے فور فیڈ کیا جا سکے تو یہ اختیار ہے یہاں پر اور ٹریسنگ افت ایسٹ تھائٹی ایٹ تھائٹی ایٹ کیا کہتا ہے ٹریسنگ افت ایسٹ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انویسٹگیشن اسی منشیات کے کاروبار سے جو احساس اجات کون سے والے جو منشیات کے کاروبار والے احساس اجات ہے اس کو وہ ٹریس کرے گا اور ٹریس کرنے کے بعد کس چیز کو پر ٹریس کرے گا یا تو اس کو کریڈیبل انفرمیشن ملی ہے کہ جناب اس بندے کے پاس کوئی بھی ایسے احساس اجات ہے جو اس نے کیا کیا ہے منشیات سے بنائے ہیں یا اس کو کیا ملے ہے اس کو ایتھنٹک ریکویسٹ ملی ہے اور یہ ایتھینٹیک ریکویسٹ کہاں سے آئی ہے ایتھینٹیک انفرمیشن کہاں سے آئی ہے فرام فارن کوٹ تو اس کو ایتھینٹیک انفرمیشن ملی ہے فرام فارن کوٹ باہر کی کسی بھی عدالت سے جناب یہ جو شخص ہے اس کے فلا فلا جگہ پر احساسہ جاتا ہے آپ ٹریس کریں اور ان کو فریز کریں اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو چکے تو پھر اس کو فور فیٹ کر کے دونوں جو ممالک ہیں وہ آپ اس میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں آگے چل گئے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کے بعد کہا جی آرڈر آف فور فیٹر آف ایسٹ سیکشن تھرٹی نائن ہے آپ کا کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے آرڈر آف فور فیچر آف ایسٹ تھرٹی نائن کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے آرڈر آف فور فیچر آف ایسٹ جب ایک شخص کسی بھی اس منشیات کے بزنس میں انوالو ہوگا اور کنفرم ہو جائے کہ وہ شخص انوالو ہے اور اس کو تین سال سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے سزا ہو چکی ہے اب اس کو پنشمنٹ ہو چکی ہے کسی بھی نارکوٹک کے بزنس میں تو اس شخص کے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا جا سکتا ہے یہ جو ڈی جی ہے ان کا جو نارکوٹک کے حوالے سے جو ابھی دپارٹمنٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور وہ ریکویسٹ کرے گا کورٹ کو کہ جناب اس کے جو اساس سجاد اس کو کیا کر دی جائے اس کے اساس سجاد کو فریز کر دی جائے کیونکہ یہ شخص کہا سوری فور فیٹ کر دی جائے کیونکہ یہ شخص اس کاروبار میں انوالو تھا اور اس کے بعد کہ جناب فور فیچر آف ایسٹ کس کے فور فیچر آف ایسٹ فور فیچر آف ایسٹ پرسن کنوکٹیٹڈ ابروڈ اگر کوئی شخص اس کو باہر کے ملک میں بھی سزا ہوتی ہے اور وہ سزا کس کے حوالے سے ہوئی ہے وہ سزا اس کو نارکوٹکس کے حوالے سے ہوئی ہے تو اس کے پاکستان کے جو اساس سجاد ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے پہلے کیا کیا جائے گا اس کو فور فیٹ کیا جائے گا لیکن اگر اس شخص کو کیا ہوا ہے سمپل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جناب کوئی فورن کوٹ ہے اور یہ فورن کوٹ کسی کو کیا کرتا ہے کسی کو پنش کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے جو اساسہ جا تو وہ کیا کیا جا سکتے ہیں فور فیٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن جب بھی یہ فور فیٹ کیا جائیں گے یہ کیا کیا جائے گا اپرچنٹیا فیرنگ اس کو پہلے سنا جائے گا ہو سکتا کہ اس ملک کا قانون اور ہو اور اس کو غلط سزا دی گئی ہو تو اپرچنٹیا فیرنگ کے بعد اس کو فور فیڈ کیا جائے گا لیکن اگر فارن کوٹ کیا جو پنشمنٹ ہے اس کی اپل وہ شخص کہا چلا گیا ہے اپیل میں چلا گیا ہے تو اپیل کی صورت میں تو فور فیڈ نہیں ہو سکتا تو پہلے کیا ہوگا اس ایسٹ کو فریز کیا جائے گا اور اگر اپیل اس کی وہاں سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کر دی جائے گا فور فیڈ کر دی جائے گا تو کوئی بھی شخص اگر اس کو پاکستان میں تین سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے کوئی بھی شخص اگر اس کو کسی باہر کے ملک میں سزا ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے جو ایسٹ ہے اس کو فور فیڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد فردر آگے چلتے ہیں سیکشن فورٹی ون کی طرف ہم چلتے ہیں کہ فورٹی ون اس حوالے سے آگے فردر کیا کہتا ہے کہ جناب الائنیشن آف فور فیڈ پروپرٹی فورٹی ون کیا کرتا ہے پروہیبیشن لگاتا ہے کسی چیز کی پروہیبیشن لگاتا ہے پروہیبیشن آن الائنیشن الائنیشن آف فریز پروپرٹی تو جب ایک پروپرٹی کو فریز کر دیا سرکار نے کہہ دیا منجبت ہو گئی ہے مطلب اس کو ابھی آپ نے کوئی بھی الائنیٹ نہیں کرنا اگر وہ شخص اس کو الائنیٹ کسی اور کو دیتا ہے کس کے نام پہ کیا کرتا ہے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ٹرانسفر کرتا ہے آفٹر فریزن آف دا ایسٹ تو اس صورت میں کیا ہے وہ ایک مجرم ہے اور اس کو تین سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی بھی فور فیٹڈ جو یا آپ کے فریز ایسٹ اس کو الائنیٹ کسی اور کو دینے کی کوشش کرے تو تین سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے اور فردر اگر کوئی بھی شخص کیا ہے punishment for acquiring such asset اب ایک شخص جس کو پتا ہے کہ یہ جناب asset کیا ہے یہ freeze asset ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے punishment for acquiring اس کو even then acquiring of such asset وہ ایسا asset جو اس کو پتا ہے کہ already freeze there due to the case on that person یا pending inquiry وہ freeze ہے اور وہ اس کو پھر بھی کیا کرتا ہے acquire کرنے کی کوشش کرتا ہے کون سے asset کو freeze asset کو اگر کوئی شخص acquire کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی تین سال تک کی سزا یا fine یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ یہ بندہ اس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور ایک presumption ہے کہ جو بھی آپ کی property جو ایک منشیات کا جو بندہ ہے جو منشیات کا کاروبار کرتا ہے اس کی ساری property جب تک وہ کوئی proper ثبوت نہیں دیتا منی trail نہیں دیتا تو یہی فرض کیا جائے گا کہ اس نے منشیات کے پیسو سے حاصل کی ہے اور اس کے بعد 42 فردر آ جائے گا مارا power to take possession اب یہ کس چیز کی آپ کا جو special quote ہے وہ order کر دے گا کس چیز کے لیے order کر دے گا 42 power to take possession کہ بھائی جاؤ اور اس بندے کا جو یہ asset جو freeze ہے یا یہ جو forfeited assets ہے اس کو کہا کرو power to take possession اور یہ order کون کرے گا یہ order آپ کا کرے گا special quote کرے گا کہ جاؤ اور اس کی possession لے لی جائے کس کو دی جائے وہ بندہ جس کو administrative مقرر کیا گیا ہے اور administrative کس کے تحت کیا جاتا ہے سوری وہ میں نے 42 already کر دے 43 ہے یہ 44 میں کیا ہے 44 میں آپ کا جو federal government ہے وہ federal government کیا کرتی ہے وہ appoint کرتی ہے کس کو appoint کرتی ہے کسی بھی ایک administrator کو appoint کرتی ہے کہ جو وہ asset جو کہ freeze ہے یا وہ asset جو کہ forfeit کیے جا رہے ہے اس asset کے لیے وہ ایک administrator point کرتا ہے تو special court order کرے گا کہ اس کی جو asset ہے اس کی possession کیا کیا جائے اس کی possession کو اس administrator کو دے دیا جائے اگر کوئی شخص اس پر مسئلہ کرے گا تو اس پی جو superintendent police ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کے خلاف کاروائی کرے گا special court کے order پر اور اس کاروائی کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا وہ property وہاں سے لے کر جو ہے اس administrator جو کے انڈر section 44 which is appointed by the federal government اس کو وہ possession دے دی جائے گی for the purpose of administration آگے چلتے ہیں اب ہمارا special courts کے حوالے سے section 45 to 51 special court کے حوالے سے کون کون سی provision موجود ہے ہمارے پاس تو special courts کیسے کام کریں گے کون کون اس میں judge ہو سکتا ہے تو special court section 45 سے لے کر 51 تک اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا section آ جاتا ہے 45 jurisdiction to try the offences سب سے پہلی کیا چیز ہے jurisdiction ہے جناب کس کے پاس jurisdiction to try offences تو جو ہمارے special courts ہوں گے جتنے بھی سوالے سے بنائے جائیں گے ان تمام special courts کے پاس exclusive بلا شرکت غیرے jurisdiction ہوگی کہ وہ کسی بھی ایسے case کو جو کہ control of narcotics افساس ایکٹ میں موجود ہے ان کے خلاف مقدمہ آگے چلا سکے پھر کیا ہوگا establishment of special courts ہوگے جناب ابھی establishment of special courts کیسے کیا جائے گا یہ ذمہ داری actually federal government کی یا federal government provincial government کو یہ چیز دے سکتی ہے کہ بھئی آپ کیا کرو establishment کرو کس چیز کی کرو establishment of special courts کرو جناب اب یہاں پر جو آپ کے courts ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں اس کی دو classes ہیں جو آپ کے courts بنتے ہیں ایک وہ جو two years تک مقدمہ سن سکے اور ایک وہ جو all offenses کو try کر سکے جو all offenses کو try کرنے کا اختیار ہے یہ additional session judge اور صرف session judge کے پاس ہے اور جو two years یہ کس کو اختیار دیے جاتا ہے magistrate class one کو تو جو آپ کا two years تک کا جو آپ کا یعنی کہ nine a کے مقدمے یا کوئی اور ایسے مقدمے جو کس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ فال کرتے تھے جہاں پر کوئی punishment وغیرہ بیان نہیں کی گئی تھی تو وہ trial کیے جائیں گے اس special court سے جو magistrate چلائے گا class one کا اور جو دو سال تک سزا دے سکتا ہے اسے زیادہ سزا نہیں دے سکتا اور جتنے courts ضرورت ہو اس کے تحت یہ court establish کیے جائیں گے کچھ courts جو دو سال تک سزا دیں گے magistrate court کے صورت میں اور کچھ ایسے special courts ہوگے جو کہ all offenses کو trial کر سکیں گے اور وہ ASJ اور session judge کی صورت میں کیا کریں گے کام کریں گے جناب اس کے بعد یہاں پر further کیا ہے application of CRPC اس کا next جو ہمارے بس section کہا تھا ہمارا سوری میں نے اس کو change کر دیا میں نے اس کو one لکھ دیا یہ forty five تھا پہلا section اور یہ forty six اور یہ آگے آ جائے گا further forty seven forty seven application of CRPC تو وہ کچھ section جو ہم نے کہے 103 وغیرہ ہے وہ ان کی applicability کو چھوڑ کر آپ کا جو پورا CRPC ہے وہ trial بھی CRPC کے مطابق چلے گا appeal بھی CRPC کے مطابق چلے گی اور جو additional session judge اور session judge کی powers ہیں کون سے والی کہ کسی بھی death sentence کو ان کو کیا ضرورت ہے confirmation کی ضرورت ہے تو death sentence کی جہاں تک بات ہے confirmation کروانے کی تو وہ بھی CRPC کے مطابق death sentence کی confirmation بھی کروائی جائے گی ہائی کوٹ سے addition session اور session judge کروائے گا تو یہ جناب application of CRPC ہے کہ CRPC اس کے اوپر جو اپلائے ہوگا اور further آگے آجاتے ہیں اپیل کی طرف اپیل اس کا کس کو فال ہوگا کس کو اپیل لائے کرے گا آپ کے نارکوٹیکس کیسز کے اندر اپیل کے کون سے پروویشنز موجود ہے section 48 ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ اپیل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو آپ کا اپیل ہے انڈر section 48 وہ کہتا ہے کہ آپ کا trial کس نے چلایا ہے اگر تو trial آپ کا چلایا تھا کس نے trial اگر چلایا تھا session نے یا آپ کا trial چلایا تھا additional session judge نے تو definitely appeal will lie before the high court no second option اور اگر آپ کا trial کس نے چلایا تھا اگر trial چلایا تھا special court کون سے special court نے چلایا تھا جب آپ کا trial چلایا تھا special court of magistrate نے اگر magistrate کے special court نے آپ کا trial چلایا تھا تو definitely special court of اس جے یا سیشن وہ آپ کی کیا سنے گا اپیل سنے گا تو اپیل اگر ٹرائل آپ کا سپیشل کوٹ آف مجسٹریٹ سنے گا تو اپیل سیشن میں جائے گی اور اگر آپ کا ٹرائل چلائے گا سیشن کوٹ یا اڈیشنل سیشن تو اپیل آپ کی دیفنیٹلی کا پر جائے گی ہائی کوٹ کے اندر جائے گی اور جہاں تک بات ہے ٹرانسفر آف کیسز سیکشن فورٹی نائن کے بارے میں بتاتا ہے اور ٹرانسفر آف کیسز میں کیا ہے ایک اگر پروونس ہے اور اس پروونس میں جو آپ کا ہائی کوٹ دیفنیٹلی سب سے اوپر ہے اور اس ہائی کوٹ کے متحد اگر مور دین ون سپیشل کوٹ اگر کام کر رہے ہیں تو ہائی کوٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک سپیشل اس سی لکھ رہو سپیشل کوٹ سپریم کوٹ نہیں سمجھ لینا ایک سپیشل کوٹ سے لے کر دوسرے سپیشل کوٹ کو کیا کریں وہ مقدمہ ٹرانسفر کر دے پہلی بات سیکنڈ یہ ہے کہ جس وقت یہ نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر یہ ایکٹ آیا تھا تو اس وقت بہت سے ایسے کیسز تھے جو پینڈنگ بیفور تھا ٹریڈیشنل کوٹس تھے تو وہاں پر ایک آپشن دیا گیا کہ جتنے بھی آپ کے جو مقدمے کنٹرول آف نارکوٹس کے ٹریڈیشنل کوٹ میں پینڈنگ ہے سارے کے سارے ان کو ایٹ ونس ٹرانسفر کر دیا جائے ریلیونٹ سپیشل کوٹس کے اندر تو یہ یہاں پر ہے آپ کا ٹرانسفر آف کیسز کے بارے میں کہ یہاں پر ایک کیس اگر ایک پروونس کے اندر ایک سے زیادہ سپیشل کوٹس موجود ہے تو ایک کیس ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے اور مور آور جو اس وقت جتنے بھی کیسز پینڈنگ تھے سارے کے سارے سپیشل کوٹس کو ٹرانسفر کر دیا گائتے اور پھر سپیشل پروسیکیوٹر سیکشن 50 کیا کہتا ہے کہ جانا کیا سپیشل پروسیکیوٹر لگایا جائے گا جو ہے جو کہ ہائی کوٹ کا وکیل ہوگا اور اس حوالے سے وہ سرکار کی مدد کرے گا کوئی بھی ہائی کوٹ کا وکیل اس کو سپیشل پروسیکیوٹر لگایا جا سکتا ہے اور 51 نے کیا کہا no bail granted 51 نے جناب کہا کہ no bail granted ہوگی جناب no bail granted in narcotics offences یہ وہ وجہ ہے کہ جس کے وجہ سے اس میں نہیں ملتی اگر death sentence ہے اگر کسی بھی offense کی سزا کیا ہے death sentence ہے تو بالکل نہیں اس میں سزا اس میں bail گرار کی جائے گی but other جو offenses ہے other offenses میں اگر court کو لگے گا کہ fit case ہے فار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں bail تو fit case کی صورت میں وہ bail دے گا تو اب کیا کیا جائے کیا نائن سی میں کبھی زمانت ہوئی نہیں سکتی ویسے عام طور پر ہوتی نہیں ہے but 4972 میں اگر آپ چلے جائیں 4972 کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی صاحب اگر کوئی case further inquiry case ہوگا تو صورت میں non-bailable offenses میں bail دی جا سکتی ہے تو پھر آپ اکر اس کو فورس کے اوپر ایک الگ lecture ہے bail in the narcotic offenses وہاں پر آپ کو کافی چیزیں detail میں مل جائیں گی but generally bail is not granted in the ایسے offenses جہاں پر punishment is death sentence تو وہاں پر آپ کو زمانت نہیں دی جائے گی اب آگے آجاتے جناب treatment اور rehabilitation کی طرف مطلب کیا ہے کہ چلو ہم نے جناب منشیات والوں کو تو پکڑ لیا روک لیا لیکن وہ جو منشیات کیا دی افراد ہو چکے ہیں ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا ہے اب ان لوگوں کی ساتھ کیا کیا جائے تو وہاں پر treatment and rehabilitation center کے بارے میں ہم پڑھیں گے section 52, 53 chapter 6 ہے کس چیز کے بارے میں treatment اور rehabilitation یہ treatment اور rehabilitation کے بارے میں کیا بتاتا ہے section 52 اور section 53 بتاتا جناب 52 کس کے بارے میں ہے 52 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ registration of addicts کہ registration کی جائے گی it is a responsibility of the provincial government کہ وہ نشے کے جو عادی افراد ہیں ان کو کیا کریں ان کی ایک list تیار کرے کون list تیار کرے گا list آپ کی prepare کی جائے گی provincial government سے اور پھر اس کے بعد federal government کی کیا ذمہ داری ہے کہ first time treatment پہلی بار اگر کوئی شخص آتا ہے تو first time treatment جو ہے وہ compulsory لازمی طور پر کون کرے گا وہ لازمی طور پر آپ کی federal government کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سخص کا پہلی بار treatment کروائے گا لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ آج کل ہمارے جو rehabilitation center جتنے میں rehabilitation center ہے اتنا ہی زیادہ منشیات کے عادی افرادواہ پر جاتے ہیں اور وہ منشیات کے اڈے بن چکے کئی بارین چیزوں پر highlighted ہو چکے کام لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اور اس کے بعد کہہ جناب کہ آپ کے پاس جو provincial government ہے اس کے پاس اختیار ہے پروینشل گورنمنٹ کیا کرتی ہے official بنیادوں پر rehabilitation center rehabilitation center کا مطلب کیا ہے جو آپ different center دیکھتے ہیں کون سے والے centers وہ ادارہ بہالی منشیات جو والے ہوتے ہیں منشیات زدہ تو نشیہ کے عادی افراد کی بہالی کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ پروینشل گورنمنٹ انڈر سیکشن 53 establish کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد chapter 7 deal کرتا ہے اس کام کے ساتھ جو کام ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں اچھے طریقے سے کرتے آئے ہیں اور جو حالات ہیں ہم وہ کرتے ہی رہیں گے اور وہ کیا کام ہے national fund for control of drugs addiction national fund for control of addiction اس مقصد کے لئے کیا کیا جائے گا section آپ کا 54 کہتا ہے کہ ایک national fund بنایا جائے گا اور وہ پیسے کہاں سے آئے گے چلو یہاں پر تو بھی کیا ہوا کہ grant by federal government بھی آئے گی اور grant by provincial government بھی آئے گی لیکن ہم نے یہاں پر جو خیرات اور چندہ ہے ہر جگہ سے لینا ہے وہ کوئی اگر private institution بھی ہمیں کوئی دے گا یا کوئی ہمیں کوئی NGO وغیرہ بھی چندہ دے گی تو چندہ اور grant لینے سے ہم نے کوئی انکار نہیں کرنا ان منشیات والے افراد کے نام پر بھی ہم نے چندہ لے کر کھانا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے assets ہیں جو ہم نے پڑے ہیں کہ asset four feet ہوئے تھے تو four feeted asset کو کیا کیا جائے گا ان کو sale کیا جائے گا اور اس کے sale کے بعد جو proceed of the sale یعنی کہ جو amount وہاں سے ملے گا وہ amount will become part of this national fund تاکہ اس fund سے ان جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کا علاج کیا جا سکے section 55 اس کے audit کے بارے میں بات کرتا کہ جناب جب بھی یہ fund کام کرے گا تو definitely کوئی لوگ ایسا مسئلہ ہوگا تو اس کا proper ایک جو audit ہے وہ audit کیا جائے گا اور وہ audit کون کرے گا جو governing body ہوگی وہ governing body اس کے سارے کے سارے جو اخراجات ہیں اس کی list provide کرے گی اور پھر اس کے اوپر ایک audit جو ہے وہ conduct کیا جائے گا آگے آجاتے جناب international cooperation کی طرف ہمارا second last chapter ہے international cooperation short form اس کو دیکھیں گے in detail ہم اس کو نہیں لے کر جائیں گے جناب تو international cooperation کے بارے میں پڑھتے ہیں 56, 66, 56 سے لے کر 66 international cooperation اب یہ international cooperation کیا کہتا ہے ہمارا یہ chapter 56 سے لے کر 66 ہمارا chapter ہے جو کہ پہلے کہتا ہے جناب ہمارے پاس جو government اس کے پاس authority ہے to make and act on mutual legal assistance 56 to make rules and act on mutual legal assistance کن کے ساتھ کہ باہر کے ممالک کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مختلف rules بنایا جا سکتے اور ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے mutual legal assistance کے ذریعے سے اس معاملے پر کابو پانے کی کوشش کی جائے گی اور federal government کیا کرے گی federal government اس معاملے میں کیا کرے گی کسی بھی دوسرے ملک کو permission بھی گرارٹ کرے گی federal government لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہاں پر اگر کوئی سرسنگ وغیرہ کے لیے آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہے آپ اس کو اس حوالے سے کوئی protection کو دینا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کسی بھی صورت جو اپنے ملک کی sovereignty ہے اس کے اوپر کبھی بھی compromise نہیں کرنا تو اپنے ملک کی sovereignty کو قائم رکھتے ہوئے جس حد تک ہو سکے گا mutual legal assistance اس کے بارے میں ہمیں تسری کے ذات کام کرتے رہیں گے اس کے بعد 57 کیا کہتا ہے 57 کہتا ہے کہ جناب یہ جو legal assistance ہے mutual legal assistance اس کی help کن صورتوں میں کیا ہوگا اس کی جو ہے legal assistance جو ہے اس کی request کون کر رہا ہے اس کی request پاکستان پاکستان کسی بھی باہر کے ملک کو request کر سکتا کہ جناب ہمارا کوئی بندہ ہے جو منشیات کا ایک جو ہے وہ dealer ہے smuggler ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے لہٰذا اس معاملے میں help چاہیے آپ کی ہم اس سے investigation کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں details چاہیے کوئی بھی ایسی چیز تو وہ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جب پاکستان لازمی بات ہے کہ ان کو کرے گا request تو 58 کہتا ہے کہ foreign request to Pakistan تو foreign request بھی پاکستان میں آ سکتی ہے کہ جناب ہمارا ایک بندہ جو آپ کے پاس موجود ہے ہم اس سے تفتیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ drugs کے business میں involve ہے تو دولوں ممالک جو پاکستان اور جو next foreign country ہے وہ اس معاملے میں آپس میں coordination جاری رکھے گے اور اس کے بعد کہے جناب 59 آ جائے گا کہ 59 کے تحت foreign request اگر کوئی آتی ہے کس چیز کی foreign request آتی ہے foreign request ہمیں دو چیزوں کے لیے آ سکتی ہے ایک evidence gathering کے لیے کہ جناب ہمیں evidence gathering کے لیے چانس دیا جائے ہم آپ کے ملک میں آ کر ثبوت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور second پھر search warrant ہمیں دیا جائے تاکہ ہم particular place کو search کر سکیں جس پہ ہمیں doubt ہے کہ وہاں پر کوئی بھی asset drug trafficker موجود ہے تو یہ اب کیا کیا جائے گا یہاں پر آپ کو جو high court کو یہ ایک درخواست دی جائے گی اور high court دیکھے گا کس کو search warrant اگر جاری کیا جائے گا تو as per the law applicable in the Pakistan اس کو یہ چیز جاری کر دی جائے گی further چلتے ہیں جناب section 60 کی طرف کہ section 60 اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے section 60 جناب foreign request for assistance for detained person کی بات کرتا ہے foreign request for investigation کونسی investigation کیسے from detained person اگر کوئی شخص یہاں پر detained ہے ہمارے پاس jail میں ہے اور اس jail میں موجود شخص ہے اگر کوئی foreign جو ادارہ ہے وہ permission لینا چاہتا ہے تو federal government کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا اس کو permission دی جائے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ آ کر اس سے اپنی جو تفتیش مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد foreign request in response to Pakistan request foreign request in response to Pakistan پاکستان request last one بات آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب پاکستان کسی کو request کرے گا تو ہمیں بھی request کی جا سکتی ہے تو یہاں پر جو temporary جو detained person بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک اور بھی کام ہو سکتا ہے for example کہ ایک بندہ ہے جو کہ پکڑا کسی اور ملک سے گیا ہے لیکن اس کو اپنے ملک میں لے جانے کے لیے اگر کوئی issue آ رہا ہے تو اس کو temporarily پاکستان میں detained بھی کیا جا سکتا ہے یا اگر اس کو پاکستان میں پکڑ لیا ہے کسی اور ملک کا قیدی یہاں پر بھاگ کے آیا ہے کوئی اور مجرم یہاں پر بھاگ رہا ہے اور اس کو یہاں پر trace کر کے پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کو temporary detention کے لیے پاکستان کی کسی بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد کہا ہے جناب foreign request to Pakistan for restraining order foreign request to Pakistan for restraining order مطلب کیا اس کا اب ہی ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی foreign court ہے اور foreign court کے اندر کسی شخص کا کوئی بھی case drugs کے حوالے سے pending ہے تو اس pending case کے طرح پاکستان کو request کریں گے کہ اس کی جو property ہے پاکستان کی اس کو کیا کر دیا جائے اس property کو restraining کر دیا جائے تاکہ اس کو کسی کو الائنیٹ نہ کر سکے یہ شخص کیے اس نے جو property ہے most probably drugs کے کاروبار سے حاصل کیا تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے وہاں پر ایک request کی جائے جیسے منٹ تو foreign request اس حوالے سے کی جائے سکتی ہے پاکستان کو کہ بھئی اس بندے کا case ہماری دعالت میں چل رہا ہے لہٰذا اس property کو restraining order جو ہے وہ جاری کر دی جائے تو یہ flow کیا ہوگا کس طرح یہ request کی جائے گی ایک بات ذہن میں رکھ لیں ایسی جتنی بھی requestیں کی جائیں گی وہ request کیا ہوگا جو آپ کی foreign government ہے foreign government کیا کرے گی foreign government آپ کی پاکستان government کو request کرے گی پاکستان government آپ کے اس relevant جسوبہ ہے جہاں پر وہ چیز موجود ہے اس provincial high court کو کہے گا اور high court پاکستان کے rules کے مطابق آگے decision کرے گا اور اس کے مطابق اس کے لئے restraining order جاری کرے گا کہ جیسے وہ order پاکستان کی عدالت کا ہی ہو اس کے بعد آ جاتا جناب request for foreign confiscation are restraining order section 63 کی طرف آگے ہمیں چلتے ہیں اور section 63 کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے section 63 میں یہ بتاتا ہے اگر ہمیں اگر ہمیں کو request آتی ہے request for foreign confiscation and order are restraining request for foreign confiscation جو آپ کی request for foreign confiscation ہے section 63 کے مطابق جو ڈی جی ہوگا اس مہگ میں کہا وہ کیا کرے گا وہ high court کے ذریعے سے کیا کرے گا وہ اس کو court کے ذریعے سے جو high court اب ایک شخص ہے اس کو foreign میں punishment ہو گئی ہے اگر اس کو foreign میں کوئی punishment ہو گئی ہے تو وہ foreign government کیا کرے گی ایک request forward کرے گی کہ اس شخص کی جو پاکستان کی property ہے اس پاکستان کی property کو کیا کر دیا جائے اس پاکستان کی property کو confiscate کر دیا جائے اس کو ضبط کر لیا جائے کیونکہ یہ شخص ماہر سے اس کو punishment دی جا چکی ہے تو section 63 کے مطابق high court کیا کر سکے گا اگر وہ satisfied ہو جاتا ہے تو وہ شخص کی property کو کیا کر دے گا confiscate کر دے گا request to recover foreign fine section 64 request to recover foreign fine تو اگر کسی شخص کو foreign کے اندر fine ہوا ہے بٹ اس کی property پاکستان میں located ہے تو اس کی recovery کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے تو پھر یہاں پر وہی procedure جو ہمارے recovery of barrier کا ہوتا ہے اس طرح اس سے fine جو recover کیا جائے گا اگر کوئی request ایسی accept ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آ گیا جاتا ہے جناب section 65 ہمارا آ جاتا ہے اور section 65 کیا کہتا ہے section 65 یہ کہتا ہے کہ جو بھی asset 65 کیا کہتا ہے جناب sharing of asset کی بات کرتا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے فارس انجورس میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ جپان ہے اور یہ کیا ہو گیا پاکستان اب ایک شخص ان دونوں ممالک کے آپس میں mutual legal assistance کی وجہ سے پکڑا گیا اور اس کو اگر punishment ہو جاتی ہے تو یہ جو asset اس کے four feet ہوئے یہ دونوں ملک اس کے asset کو کیا کر لیں گے four feeted asset کو confiscated asset کو کیا کر لیں گے share کر لیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہم دونوں کی mutual جو ہے وہ legal assistance کی وجہ سے پکڑا گیا لہٰذا اس کے جو جائداد ہے اس کو four feet کر لی جائے اور 66 کیا کہتا ہے 66 کہتا ہے جناب آپ کو extension کے بارے میں کہ کوئی بھی ایسا offense جو ابھی ہم نے پڑا ہے کون سا جو ہم نے section four سے onward پڑے ہے کوئی بھی ایسا offense political offense نہیں کہلائے گا اور سارے کے سارے جو offense اس کے اوپر extradition apply کیا جا سکتا ہے means what is met by the extradition extradition کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کا کوئی قیدی کوئی ملزم کسی دوسرے ملک میں موجود ہے تو آپ اس دوسرے ملک کو ریکویسٹ کرتے کہ جب ہمارا ملزم آپ کے پاس موجود ہے لہٰذا اس کی extradition کی جائے اس کو جلا وطن کر کے اپنے ملک میں واپس بیجے جائے تاکہ ہم اس کو due process of law کے ذریعے سے آگے پنش فردر کر سکیں اب اس کے last chapter کی طرف چلتے ہیں جو کہ general provisions کے بارے میں ہے section 67 سے لے کر 78 general provisions اس کا last chapter 67 to 78 total اس کے sections ہے وہ 78 ہے 67 کیا ہے جب آپ reporting of suspicious financial transaction reporting of suspicious financial transactions اب یہاں پر یہ اس کو کیا کر رہا ہے جو بھی آپ کا bank ہے جو بھی آپ کا bank ہے یہ ان banks کو اور banks کے علاوہ جو باقی financial institutions ہیں bank کے علاوہ کون سا financial institution ہوتا ہے یہ جو different جو آپ کے کاروبار کر رہے ہوتے لوگ price bond کے حوالے سے یا جو مختلف آپ سیونگ سکیم وغیر ہوتی تو اگر کوئی suspicious financial transaction ایک بندہ ہے وہ غریب دیکھنے میں بھی اور وہ کروڑوں یا لاکھوں روپے وہاں پر جمع کرتا ہے تو اس bank کی اس financial institution کے ذمہ داری ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو ریپورٹ کرے کہ یہ بندے نہیں بتائے گا اس کے بعد کیا ہے جناب کہ آپ کی presumption to the asset acquired through dealing in narcotics presumption کس کے بارے میں presumption ان asset کے بارے میں presumption جو آپ نے کیا کیے تھے acquired through dealing in narcotics اگر کوئی شخص narcotics کا کام کرتا ہے تو ایک general presumption یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی asset ہیں وہ سارے کے سارے اس نے narcotics سے بنائے اور اگر وہ کہتا کہ نہیں جناب میں نے narcotics جاتے ہیں فور فیڈ کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد next کہ آپ department to render assistant to special court 69 departments to render assistance کس کو assistance to special court means اگر کسی بھی محکمے سے special court کو کوئی information چاہیے کسی بھی حوالے سے drugs trafficking کے حوالے سے کوئی بھی ایس information تو وہ تمام محکمے پابند ہیں عدالت کو یہ تمام معلومات دینے کے لیے notice or order not to be invalid for error in description section 70 notice or order not to be invalid for error in description اگر description میں کوئی کسی قسم کا error ہوگا کسی شخص کا name off اگر person غلط لکھا گیا ہے یا کوئی article کوئی اس کے بارے میں غلط information لکھی گئی ہے تو اس سے case کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا وہ فیصلہ valid ہوگا اگر باقی اس کی formality کو پورا کیا گیا ہے تو delegation ہم نے اکثر جگہ پر کیا پڑا ہے کیونکہ یہ ایک national law ہے اور ہم نے زیادہ جگہ پر پڑا ہے یہ ساری پاور کس کے پاس ہے فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو اپنی پاور کو کیا کرے دیلیگیٹ کر دے کس کو پروینشل گورنمنٹ کو آپ خود یہ جو ہمارے فنکشنز ہے وہ آپ پر فارم کر سکتے تو دیلیگیٹ پاور بی فیڈرل گورنمنٹ آل دا فنکشن وچ وچ بی پر فیڈرل گورنمنٹ اندر کونٹول آف نارکوٹک سبسانس ایک نائی 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 سیو کیا بی پروینشل گورنمنٹ اس کے بعد آ جاتے جنب سیونٹی آف کسٹمز ایک کون سا نائی سکی نائی سو تو اپلیکیشن آف کسٹمز ایک نائی سکی نائی تو وہ کہتا کہ یہ اپلیکی بل ہے کہ جو وہاں پر آپ کے پاس پرویجن دی گئی ہے ایمپورٹ کے حوالے سے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو بھی پرویجن ہے تو وہ ساری کی ساری اپلیکی بل ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی بندہ کسٹم ایکٹ پکڑا جائے گا تو اس کے مطابق سزا نہیں سزا کس کے مطابق ہوگی کنٹرول آف نارکوٹک سب سٹاس ایکٹ کے مطابق اس کا ٹرائل چلے گا اور اس کو یہاں پڑھا سیکشن سیونٹی تھری سیونگ آف پروونشل اینڈ سپیشل پاورز سیونگ آف پروونشل اینڈ سپیشل پاورز تو مطلب کچھ جو آپ کے پاس یہاں پر کیا گئی ہے سیونٹی ایٹ نہیں ہے تو کیا سیونگ آف پروونشل اینڈ سپیشل پاور کیا کہتا پروونشل گورنمنٹ اگر اور اس کے ذریعے کسی بھی سزا کو بڑھانا چاہے کوئی بھی چیز کوئی بھی پروسیجر کوئی بھی رول اپلائے کرنا چاہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن آف ایڈر لاز سیونٹی فور کہتا ہے جنہا آل ایڈر لاز اگر اپلیکیبل بھی ہوں گے تو اس کی وجہ سے سی ایڈ ایسے کبھی بھی باہر نہیں جائے گا ادر لاز کے اپلیکیشن ہونے کے باوجود جو مقدمہ ہے نارکوٹکس کا وہ سی ایم ایس کے مطابق ہی چلایا جائے گا اس کے علاوہ کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ کے مطابق مقدمہ چلائے گا کوئی اور کچھ نہیں ہوگا اس میں پھر ایک اور چیز ہے جو سیون ٹو تھاؤزن ٹو پی سی آر ایل جی نائنٹی سیون کہتا ہے کہ اگر کوئی انوسنٹ اونر آ جائے انوسنٹ اونر کا مطلب کہہ ہے اگر کسی شخص کی پراپرٹی گاڑی کچھ بھی ایسا ہو جو ضبط کیا جا رہا ہے جس کو وہاں پر ریسٹرینڈ کر دیا گیا ہے فریز کر دیا گیا اور وہ آ کہ جنا مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا سیرے سے یہ بندہ ایسا کچھ کام کر رہا ہے جیسے میری گاڑی کی ساری سے ایسے ٹریفکنگ بغیرہ کرنی تھی مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کے بارے میں دیکھا تھا تو یہ تین چیز تھی ہماری جو جن کی کلٹیویشن سیکشن فور نے پبندی لگائی تھی اور سیکشن فائی نے اس کے اوپر سزا بیان کی تھی سات سال کی پھر سیکشن چھے نے پوزیشن کے اوپر سیکشن سات ایکسپورٹ کے اوپر اور سیکشن پھر سیکشن دس نے کیا اس کی مشین ری کے بارے میں بات کی سیکشن گیارہ نے دس سے پچیس سال تک سزا بیان کر دی بارہ نے ان ایسٹس کی بات کی جو بندہ سے ایکوائر کرے گا تیرہ نے اس کے اوپر فور فیٹنگ کا بھی کی تو صورت میں فائن کوالٹی کو دیکھ کر کیا جائے گا سیکشن نائیٹین نے کہا کہ تین سال سے زیادہ کسی کو سزا ہوگی تو اس کے اس کے لئے ورنٹ وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے اور ٹونٹی ون نے پولیس کو بہت بڑی پاور دے دی جنب پولیس کسی بھی دروازہ توڑ سکتی کچھ بھی کر سکتی ہے اس قانون کے تحت وہ کیا کر سکتی ہے کو بھی کوئی بھی سیز کر سکتی ہے پھر 22 23 24 22 23 اس دیکھا جو یہاں پر ہے جنرل پریزمشن یہ ہے جب بھی آپ کا کوئی بھی ایسا کاروبار کوئی بھی ایسا شخص جو یہاں پر پکڑا جاتا ہے کسی بھی منشان کے کاروبار میں تو پریزمشن ہے ساری چیزوں اسے بلونگ کرتی ہے اور وہ ایک افینڈر ہے اور اس کے پھر ہم اور ریہی لیٹیشن سنٹر کے بارے میں دیکھا کہ جناب اس کے لیے ادارے برائے جائیں گے محالی منشیات زیادہ جو افراد ان کے لیے اور اس کے بعد نیشنل ایک فنڈ قائم کیا جائے جو جس کی مدد سے سارے منشیات افراد ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے گا حاصلو پھر کچھ ہم نے جنرل جو دیکھی چیزیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو نیکس ہوگا ہمارا وہ ایٹی اینٹی ٹیررزم ایک اس کے حوالے سے بات کریں گے تب تک اللہ حافظ اسلام بھول گیا پچھلی بار بھی کچھ لوگ اعتراز کرے تک سر آپ کی جو بولنے کی فرکونسی ہے وہ بہت تیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو میں آپ کو چھوٹا سیکھ ٹرپ ٹرپ بتا دیتا ہوں ایک تو جن لوگوں کو بورڈ کلیر نظر نہیں آتا وہ یو ٹیو پر آپ اس کو لے جائیں ایچ ڈی کے اندر جن کو آواز کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے یو ٹیو میں آپ آپ کو سلو کریں گے تو میری آواز آپ کے مائنڈ سیٹ کے برابر آ جائے گی سلو مطلب والیم نہیں اس کا آواز کا فرکنسی ہے جیسے پرانے دور والا اگر میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں آپ اس کو سلو کر رہے گے تو میں ہو جائے گا اور جو میں نے بلکل تیز دیز بولا تھا تو اگر آپ اس کو کرے گا تو وہ اس روٹین کے اندر آ جائے گا کہ آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ